اما بعد فاعوث باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ الشَّطَطَ الى آخر السورة صدق اللہ العزیب رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقظة من لسانی يفقه قالی اللہم ربنا الہمنا رجدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب و ترضا وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین یہ سورة جن ہے اس مناسبت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہتر ہے کہ جننات کے بارے میں جو ہمارا تصور اور عقیدہ ہے پہلے اس پر گفتگو ہو جائے دیکھئے یہ جو وسیع و عریض کائنات اللہ تعالی نے تخلیق فرمائی ہے جس کے خجم کا ابھی کوئی اندازہ نہیں ہے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپس جو ہیں دور بینے ایجاد ہو چکی ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم یہ کائنات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے یہ جملہ مخلوقات اللہ کی ہیں لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالی نے تین مخلوقات ایسی پیدا کی ہیں جن میں خود شعوری کا احساس ہے ایک ہے شعور یہ ہیوانات میں بھی ہے کانشسنس ایک ہے خود شعوری سلف کانشسنس میں ہوں میں جس میں انا ہے خودی ہے اپنے ہونے کا احساس ہے اپنے وجود کا شعور اور ادراک ہے یہ تین ہیں ملائکہ جنات اور انسان ان میں سے ملائکہ کا تعلق میٹیریل ورلڈ سے نہیں ہے بگ بینگ جو آج دنیا میں بہت مشہور ایک فلسفہ ہے کہ اس کائنات مادوی کا جو آغاز ہوا ہے تو ایک بڑے دھماکے سے ہوا بگ بینگ اس بگ بینگ سے پہلے کیا تھا وہاں سائنس کی رسائی نہیں ہے سائنس کا آغاز اگر ہوگا تو بگ بینگ سے ہوگا اس سے پہلے سے نہیں بگ بینگ سے پہلے کیا تھا میں نے پشلی مرتبہ بھی اپنے اس کتاب چے کا ذکر کیا تھا ہو سکتا ہے بعض اندرات نے مطالعہ کیا ہو ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک بڑا طویل سفر ہے یہ اس میں تنفذل کے مراحل بھی ہے اور ارتقاء کے مراحل بھی ہے ابتدان اللہ تعالیٰ کے ایک عمر کن نے ایک ایسی بسیط اور خنک روشنی کی شکر اختیار کی جسے ہم روشنی نہیں کہہ سکتے اس معنی میں کہ یہ روشنی ہے یہ مادی روشنی ہے سورج کی روشنی مادی روشنی ہے میٹیریل لائٹ ہے لیکن یہ ہے کہ ایک جس کا تعلق میٹر سے نہیں ہے وہ روشنی ہے وہ نور اس نور سے تخلیق ہیے گئے ملائکہ اور ارواح انسانی ہے تمام انسانوں کی ارواح آدم سے لے کر اور نسل آدم کا آخری فرد جو دنیا میں قیامت تک آئے گا پیدا ہوگا ان سب کی ارواح پیدا کر دی گئی ہے الارواح جنودم مجندہ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہم نہیں جانتے کتنا طویل عرصہ وہ ہزار ہاں برس کا بھی ہو سکتا ہے لاکھوں برس کا بھی ہو سکتا ہے پھر وہ بگ بینگ ہوا ہے اس نور کے ایک حصے کے اندر دھماکہ ہوا ہے اس دھماکے نے ایسے ذرات میٹیریل ذرات پیدا کیے جن میں دو چیزیں تھیں جو بگ بینگ سے پہلے کا نور تھا اس میں نہ حرارت تھی نہ حرکت تھی لیکن بگ بینگ کے بعد جو یہ ذرات پیدا ہوئے ان کا درجہ حرارت ٹریلینز آف ڈگریز سینٹی گریڈ بلین نہیں ٹریلین ہزاروں بلین سے بھی زیادہ درجہ حرارت تھی اور تیزی تھی سرعت تھی دور رہے تھے یہ ذرات اسی دورنے سے پھر پوری کائنات وجود میں آئی پھر جب دورتے ہوئے پھٹ گئے مختلف شاخوں میں تو اسے گیلکسیز وجود میں آئی پھر ان سے جو ہیں ستارے وجود میں آئے پھر ان کے گل سیارے وجود میں آئے یہ دور جو ہے جس میں حرکت اور حرارت دونوں چیزیں انتہاک ہوتی اس دور میں جنات پیدا کیے گئے من نارس سموم آگ کی لپٹ سے لاؤ سے مجرد آگ سے نہیں آگ کی لاؤ سے یہ قرآن وزید میں ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے ان کی تخلیق ہوئی وَلْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلْ مِنْ نَعْرِ السَّمُومِ سورہ حجر میں فرمایا کہ آدم کی تخلیق سے بہت پہلے ہم جنات کو پیدا کر چکے تھے آگ کی لپٹ سے آگ کی لاؤ سے آج بھی بالکل شروع میں سائنس میں جو پڑھایا جاتا ہے تو جو شولہ ہوتا ہے اس شولے کا ایک حصہ ہے لیومینس جو نظر آتا ہے اور ایک ہے وہ کہ جو نظر نہیں آتا اس میں صدید ترین حرارت ہوتی ہے وہ لیومینس حصے میں نہیں ہوتی وہ زیادہ اس میں ہوتی ہے کہ جو نظر نہیں آتا اسی طریقے سے اس حصے سے جنات کی تخریق ہوئی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ناری کررے جو ہیں تھنڈے پڑھنے شروع ہوئے وہ ستارے اور ستاروں کے بعد سورج پیدا ہوئے بے شمار سورج پیدا ہوئے ایک سورج یہ ہے ہمارا سورج جس کے گلد یہ ہماری جو ہے یہ جو چند سیارے گھوم رہے ہیں ان میں سے زمین بھی ہے یہ تھنڈی ہوئی پھر طویل عمل جو ہے اس کے بعد یہاں بٹی بنی پانی برسا اور پھر اس دلدل سے حیاتِ ارضی کا آغاز ہوا پھر یہاں سے ارتقائی مراحل تیہ ہوئے اور پھر آدم کی تخریق ہوئے لیکن آدم کی تخریق جملہ جو زمین کے اندر ہیوانات پیدا کیے گئے ان سے بنیادی طور پر اس لیے مختلف ہے اگرچہ آدم کی تخریق میں اسی خاک سے ہوئی ہے جس سے بقیہ ہیوانات پیدا کیے گئے یہ بنیادی فرق کیا ہے کہ بقیہ تمام ہیوانات صرف خاکی الاصل ہیں انسان میں خاکی الاصل ہونے کے ساتھ ہی وہ روح جو پہلے پیدا کی گئی تھی پری بگ بینگ ایرہ میں وہ شامل کی گئی ہے تو انسان کا وجود جو ہے وہ کمپوزٹ ہے مرکب ہے وجودِ حیوانی وجودِ خاکی جو اس زمین سے پیدا کیا گیا منہا خلقناکم اور یہی وجود دوبارہ چلا جائے گا زمین میں وفیہا نعیدوکم اور پھر یہ یہاں سے نکال لیا جائے گا زمین سے ومنہا نخرجکم تارتا نفرا لیکن وہ جو ہے جو روح تھی وہ اس زمین سے متعلق نہیں ہے وہ اس عالم اسفل سے اس کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں وہ تو وہاں کی شئے ہے جو لاکر انسان کی روح کے اندر انسان کے جسم میں پھونک لے گئی ہے تو یہ جو درمیانی مخلوق جنات ایک اعتبار سے انسانوں سے افضل ہیں ایک اعتبار سے انسانوں سے نیچے ہیں نیچے اس اعتبار سے ہے کہ انسان میں وہ روح بھی ہے جو پری بگ بینگ کی راستے تعلق رکھتی ہے جو اللہ سے بہت قرب رکھتی ہے بہت قرب جو اولین مرحلات اور تخلیق کا اس مرحلے سے تعلق رکھتی ہے اور یہ جنات میں نہیں ہے اس اعتبار سے آدم افضل ہوئے لیکن یہ جو ہمارا حیوانی وجود ہے یہ جنات سے بہت کم تر ہے ہمارا جو انسانی یا حیوانی وجود ہے اس کی فارم فکسٹ ہے میری جو شکل ہے حیعت ہے جسم ہے یہ فکسٹ ہے جنات شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں وہ حیوانی شکل میں آ سکتے ہیں وہ سامپوں کی شکل میں آ سکتے ہیں احادیث سہیہ سے ثابت سے حضور نے فرمایا تھا کہ مدینہ کے جو سامپ ہیں ان میں جن ہیں لہذا جب بھی کبھی کوئی سامپ ظاہر ہو تو اسے پہلے وارل کرو دو ترین دفعہ دیکھو ہمیں پریشان نہ کرو اور پھر بھی بعض نہ آئے تو پھر مارو اور ایک واقعہ دی جو موتا امام مالک میں درج ہے اور موتا امام مالک آپ کو معلوم ہے کہ احادیث کا اولین مجموعہ ہے موتا میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک صحابی نئی نئی شادی ہوئی تھی جہاد میں انہیں جانا ہوا چلے گئے پھر طبیعت کے اندر ایک طلب پیدا ہوئی حضور سے اجازت لے کر گھر واپس آئے لیکن دیکھا کہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ دروازے پر کھڑی انہیں غیرت آئی کہ یہ میری بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے اسے گھر کے اندر ہونا چاہیے چار دیواری کے اندر یہ بے پردگی کیسے تو انہوں نے اپنا نیزہ اٹھایا بھار میں اس اہلیہ نے کہا کہ درہا گھر میں جا کے تو دیکھو ہے کیا میرا سبب کیا ہے جو میں یہاں کھڑی جا کے دیکھا مارے ہوئے بیٹھا ہوا ہے تو انہوں نے اپنے اسی غصے میں وہ نیزہ مارا اس میں اس کو پیرو دیا اور سامپ کو تڑپنے لگا سامپ اسے لا کے نیزے کو اپنے سین میں گاڑ دیا ادھر وہ سامپ تڑپ رہا تھا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا ادھر ان کے اوپر بھی وہی کیسے یہ تاڑی ہو گئی تڑپنے لگے اور یہ بھی خوت ہو گئی یہ واقعہ حضور کو بتایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ مدینہ کے سامپوں میں جننات ہیں انہیں وارڈ کیا کرو اگر نہ باز آئیں تو تب مارو ورنہ نہیں انہوں نے قصاص میں جننات میں ان صحابی کو حلاک کر دیا تو یہ معاملہ جو ہے توٹ کر لیجئے کہ جننات جو ہے اس اعتبار سے ہم سے افضل ہو گئے کہ وہ کیونکہ لطیف ان کا مادہ تخلیق ہے آگ آگ تو بڑی لطیف شہ ہے نا جبکہ خاک بڑی قصیف شہ ہے ہم خاکیوں نسل ہیں تو ہماری فارم فکسٹ ہے ان کی فارم فکسٹ نہیں ہے وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں نمبر دو یہ کہ ان کی اس کائنات میں بہت دور تک رسائی ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں جو آسمان دنیا ہے جو پہلا آسمان ہے اور آسمانوں کے بارے میں مبارحہ کہہ چکا ہوں اگرچہ بعض حضرات جو ہیں ٹامک توئیاں مارتے ہیں آسمان کی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرا موقف یہی ہے کہ ابھی تک اس کی حقیقت ہم پر واضح نہیں ہے ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہے ہیں ہاں ہمیں یہ معلومت تہ بڑھتے ہیں اور ہمیں سے ایک آسمان جو قریب ترین ہے زمین سے وہ بھی کتنے فاصلے پر ہم نہیں جانتے ہیں اسے سماعت دنیا کہا جو ہے مزینا سماعت دنیا بمسابیح یہ جو کمکمے لگے ہوئے ہیں اسی میں اور وہی پر پہرے لگے ہیں اور وہاں پر شہب ساقب جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں مزائز ہیں جنات وہاں تک پہنچ جاتے ہیں آسمانی خبریں معلوم کرنے کے لئے جب اوپر کے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے وہ اللہ کے احکام لے کر اترتے ہیں تو یہ کوئی سنگن لے لیتے ہیں فرشتوں کی کوئی آپس کی بات ہوئی سن لی معلوم ہوا اب یہ واقعہ ہونے والا ہے اس دنیا کے اندر تو آ کر انہوں نے وہ جو اپنے ہوتے ہیں انسان میں انسانوں کی دنیا میں کاہن لوگ جن سے ان کی دوستی ہوتی ہے ان کے کانوں میں پھونک مارتے ہیں کہ اب یہ واقعہ ہوگا وہ پیشنگوئیاں کرتے ہیں اور پیشنگوئیاں صحیح ثابت ہو جاتی ہیں تو ان کے دکانداری چلتی ہے ان کا دندہ جلتا ہے چمکتا ہے تو یہ جو ہیں ہمارے لئے آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے بلینڈ اور ڈالرز کے راکٹس ہم بناتے ہیں تب کہیں جاتے ہیں تب بھی کہاں سے کہاں تک جائیں گے چاند تک وہ آئے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ کہاں تک اور جائیں گے یہ ہمارا جو یہ سولر سسٹم ہے اس سے آگے تو کوئی رسائی کا امکان نہیں ہے میرا ایک گمان سا ہے کہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس کی جو انتہا ہے وہ سماعت دنیا ہے یہ گویا کہ سب سے نچلا آسمان ہے جو ہمارے نزدیک ترین ہے کیونکہ ہم خود بھی اسی سولر فیملی جو ہے اس کے ایک فرد ہے اسی کنبے کا ایک فرد جو ہے وہ یہ زمین بھی ہے اور اس رکھ لیکن یہ کہ ہم تو بڑے بڑے راکٹس بنا کر بہمشکل جو ہیں وہاں جاتے ہیں لیکن یہ مغیر کسی کوشش کے چونکہ بہت لطیف ہے یہ وہاں تک ان کی رسائی اس سے آگے رسائی نہیں ہے ملعہ آلہ تک نہیں ہے اگلے آسمانوں تک نہیں ہے لیکن سبائے دنیا تک ان کی رسائی ہے اور وہاں سے یہ سنگن لیتے ہیں وہاں یہ دعو لگا کر اور مورچہ بنا کر بیٹھتے ہیں پڑاؤ ڈال کر اور وہ فرشتوں کی گفتگو وغیرہ سے کچھ نہ کچھ اخص کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا ان جنات میں خودشعوری ہے روح نہیں ہے لہذا دو باتیں نوٹ کر دیئے وہی ان میں نہیں آتی ہیں وہی کی رسیپینٹ وہی روح ہے میں نے اپنے اسی کتاب کے بے واضح کیا ہے روح، عمر، نور اور کلمہ یہ چار دنیاوی قرآن مجید کی اسطلاحات ہیں جن پر بہت ہی شاہد کبھی کسی نے کچھ لکھا ہوگا میں نے ان چاروں کا جو قرب ہے اور ربط ہے آپس میں اس کو واضح کیا ہے وہی مشکل ترین حصہ ہے میں نے اس کتاب چکا بعد والا حصہ جو ہے وہ سمجھنا آسان ہے ذرا سا سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہو لیکن یہ ابتدائی معاملہ جو اس کا تعلق سائنس سے نہیں ہے وحی، عمر، نور، کلمہ تو اس علواء سے وحی جو ہے وہ در حقیقت روح کا تعلق ہے وہ روح فرشتے لی روح ہے اور روح الامیر روح القدس یہ کون ہے؟ فرشتے ہیں اور یہ ہماری ارواح بھی ہیں تو ان میں تو ایک ہم جنس ہونے کا تعلق ہو گیا ان کی نو ایک ہے ان کے درمیان فرشتے کو بھی عمر قرار دیا گیا اور روح انسانی کو بھی کون روح من عمر ربی ان کی کمیونیکیشن جو ہے فرشتہ جب روح انسانی کو کوئی شے پہنچاکا ہے تو وہ وحی جو ہے وہ بھی روحم من عمر نا قرآن مجید اسے کہتا ہے اس پہلو سے ریسپینٹ جو ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ریڈیو میں ویلوز لگے ہوئے ہیں جو کیش کرتے ہیں ویلو نہیں ہوگا جو کیش نہیں کرے گئے ہمارے اندر وہ ویلو ہے روح کا انسانوں نے لہذا وہ جو ہے فرشتے کی جو وحی ہے فرشتے کے ساتھ آنے والی اس کو کیش کرتی ہے جنات میں وہ روح نہیں ہے لہذا وہ ہم سے کمتر ہیں البتہ یہ یہ دو اعتبارات سے وہ ہم سے بلندتر ہیں جب ان میں وحی نہیں ہے کیونکہ روح نہیں ہے تو وحی نہیں وحی نہیں تو نبوت نہیں ان میں کوئی نبی نہیں آیا مولانا عمین ایسر اسنائی صاحب سے تفسیر کا جو ان کا تنبر قرآن کے آخری حصے ان میں بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں محسوس ہوتا ہے کہ عمر کا کوئی تقاضی تھا کہ جس میں ارضہ العمر کو پہنچنے کے بعد پھر جو انہوں نے چیزیں لکھی ہیں ان میں بڑی ٹھوکنے کھائے مہران ہوا دیکھ کر کہ انہوں نے اول تو کہا ہے کہ جن نوات میں بھی جو نبوت ہوئی ہے اور ان میں بھی وحی آتی ہے حالانکہ اجمائی یقیدہ ہے ہمارا اور نمبر دو یہ کہ کوئی ایک جن ابلیس نہیں ہے جو اس وقت سے ہو رہا تک سلا آرہا یہ بھی اجمائی یقیدے کے خلاف چھے جگہ قرآن مجید میں ہے کہ اس ابلیس نے اللہ سے کہا تھا انظرنی الہ یومی معصول مجھے محلت دے دے تو میں یہ کر کے دکھاؤں گا اس آدم کی نسل کو برباد کر کے دکھا دوں گا ثابت کر دوں گا کہ یہ اس مقام و مرتبے کا اہل نہیں ہے جو تُو نے اسے عطا کیا وہ ابلیس تو اس وقت سے ہے اور اب تک ہے اور قیابت تک رہے گا البتہ یہ کہ اس کی ضروریت اس کی اولاد میں یا جنات میں سے جو اس کے پیروکار ہیں وہ اس کی اس کی فوج ہے یا پھر انسانوں میں سے جو اس کے ایجنٹ بن جاتے ہیں ان سب کو شیعاتین کہہ دیتے ہیں شیعاتین جن و انس انسانوں میں بھی شیطان ہیں سرکش کیونکہ اس ابلیس کے پیروکار ہو جاتے ہیں اس کے ایجنٹ بن جاتے ہیں اور وہ فتنہ انگیزی کے اندر ابلیس کے بھی کان کٹتے ہیں لیکن یہ کہ وہ بھارات شیعاتین جن و انس وہ آلیدہ ہیں لیکن وہ ایک فرد جن جو ہے وہ وہی ہے جس نے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور پھر اس نے اللہ سے محلت مانگی تھی انظرنی الہ یومی معصور مجھے اس وقت کے لئے محلت دے دے اللہ نے فرمایا فَاسَبْ فَانَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ جَا تمہیں وہ محلت دے دی گئی جو بھی تمہیں اپنا دعو آزمانا ہے آدم کی نسل کے اوپر آزماؤ تمہارا یہ دعو جو ہے کارگر نہیں ہوگا مگر انہی پر جو خود تیری پیر بھی کریں جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی دعو جو ہے وہ کارگر نہیں ہو سکے تو یہ جنات ہیں ان جنات کو بھی در حقیقت جو انبیاء اور رسول آئے انسانوں میں سے گویا کہ انہی کے تابع ہونے کا حکم ہے جیسے انسانوں میں سے انکار بھی کیا کافر بھی ہو گئے اور کچھ لوگ ایمان بھی لے آئے اس طرح جنات میں مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں اچھے بھی ہیں گرے بھی ہیں شریف بھی ہیں شریر بھی ہیں ان میں نر اور مادہ بھی ہیں جیسے انسانوں میں ہیں اسی طرح کناسل ہے نسل ہوتی ہے اولاد ہوتی ہے باقی بہت سے اعتبارات سے انسانوں سے بہت مشابہ ہیں لیکن عمریں ان کی بڑی طویل ہوتی ہیں حضرت شعب بن عزیز تک کے دور تک تو یہ بات ثابت ہے کہ ایک صحابی جن موجود تھے جن سے ان کی ملاقات ہوئی ہیں حضور کے زمانے سے لے کر اس وقت تک شعب بن عزیز تک وہ موجود تھے وہی تھے جنہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی تھے اب یہ نوٹ کیجئے کہ دو جگہ پر قرآن مجید ایک صورت تو قرآن مجید کی ایسی ہے اور وہ صورت الرحمن ہے جس میں بالکل پیرلل اور متوازی انداز میں انسانوں اور جنوں سے خطاب ہوا اکتیس مرتبہ تو وہی ایک آیت آئی ہے ایک مرتبہ باقاعدہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم آسمانوں اور زمین کی غطاروں سے نکل بھاگو تو جاؤ فانفضو لا تنفضونا الا بسنتا ان استطاعتم ان تنفضو من اقتاری سماوات مدرم اس کا مفہوم کیا ہے اس وقت میں بیان نہیں کرو گا وہ میرا موقع نہیں ہے اس وقت میرے نزدیک اس کا ایک خاص مفہوم ہے جو عام طور پر مفسرین نے بیان نہیں کیا ہے واللہ وعلم بہرحال وہاں پر ایک آیت میں تو دونوں سے براہ راست حتاب لیکن یہ ہے کہ اکتیس مرتبہ فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ اور اسی میں میں نے بضاحت کی ہے وہاں یہ جنتان کا نفس دعا تا ہے پہلے دو جنتیں ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ یہ دو جنتیں کیوں ہیں ایک جنت ہے جنات کے لیے ایک جنت ہے انسانوں کے لیے ظاہر بات ہے ان کی تخلیق مختلف ان کے تقاسے مختلف اس اعتبار سے ان کے لیے جو نعمتیں ہیں وہ بھی مختلف ہوگی اور پھر دو جنتیں اور ہیں وَمِنْ دُونِ حِمَا جَنَّتَانَ یہ جو مقربین ہیں اونچے درجے کے جو جنات ہوں گے ان کے لیے بھی ایک جنت ہے اور جو اونچے درجے کے مقربین بارگاہ رمبانی جو انسان ہوں گے ان کے لیے بھی جنت ہے باقی یہ کہ قرآن مجید میں صرف دیئے دو صورتیں ہیں جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات حاضر ہوئے سورہ احقاف جو ہے چھبیس میں پارے کی پہلی صورت ہے اس کے چوتھے رکو میں تذکرہ کیا گیا کہ جنات کا ایک گروہ جو ہے اس کا رکھ ہم نے اے نبی آپ کی طرف کر دیا انہوں نے وہاں آپ سے قرآن سنا اور فوراً ایمان لے آئے اور پھر اپنی قوم کی طرف روانہ ہو گئے انہیں خبردار کرنے کے لیے ان کو تبیغ کرنے کے لیے کہ موسیٰ کی کتاب کے بعد اب ایک اور کتاب آ گئی ہے گویا کہ موسیٰ کو ماننے والے تھے وہ اہل کتاب جن تھے جو حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور تورات کے ماننے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ کتاب موسیٰ کے بعد ایک اور کتاب اب آ گئی ہے اور ایک اور نبی آ گئے ہیں ان پر ایمان لے ایک واقعہ تو وہ ہے دوسرا واقعہ یہ ہے جو اس پوری صورت کے اندر بیان ہو رہا ہے جس کا بڑا حصہ جو ہے اس صورت کا اسی پر مشتمل ہے تو اولین بحث یہ ہے کہ آیا یہ ایک ہی واقعہ کی دو بیانات ہیں یا یہ دو جداغانہ واقعات ہیں عام طور پر مفسرین نے یہ کہا ایک ہی واقعہ کے یہ دو نیریٹیوز دو تفاصیل بیان کی گئی لیکن مجھے یہاں مولانہ سیدہ بلالہ مودودی کی رائے سے اتفاق ہے انہوں نے دلائل کے ساتھ جو ہے یہ واضح کیا ہے کہ یہ دو علیہ دواقعات ہیں سورہ احقاف میں اگرچہ مقام ایک ہی ہے جہاں یہ دونوں واقعات پیش آئے یہ در حقیقت نخلہ نام کی ایک بستی ہے جو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ہے اور اگر مکہ سے جاتے تھے طائف یا طائف سے آتے تھے مکہ تو یہ سفر اتنا تھا کہ پیدل یا اوٹ پر ایک دن میں تہہ نہیں ہوتا تھا تو درمیان میں پڑاؤ ہوتا تھا نخلہ میں راتیں گزارتے تھے نخلہ میں پھر یہ کہ یا پھر طائف کی طرف یا مکہ کی طرف سفر شروع ہوتا تھا تو یہاں پر جگہ ایک ہی پر یہ دونوں واقعات پیش آئے لیکن ایک واقعہ ہے سن دس نبوی کا ہجرت سے دو تین سال پہلے جب طائف حضور تشریف لے گئے تھے وہاں سے واپسی پر نخلہ میں قیام تھا رات کو آپ کے ساتھ صرف ایک صحابی تھے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جب فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے آپ پڑھ رہے تھے حضرت زید بن حارسہ جو ہیں وہ مقتدی تھے اس وقت جنوں کی ایک جماعت جو ہے وہ وہاں سے گدری اور گدری نہیں اللہ نے ان کا روح ادر کر دیا بلکہ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جنات تلاش میں تھے کیونکہ انہیں یہ محسوس ہوا تھا کہ وہ سماعت دنیا پر پہرے بہت زیادہ ہو گئے ہیں جہاں جایا کرتے تھے خبریں لینے کے لیے سنگن لینے کے لیے تو وہاں اب جاتے ہیں تو بڑی زبردست مار پڑتی ہے پہرے پہلے بھی تھے لیکن اب بہت سخت ہو گئے سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ بہت سخت ہو گئے تو کوئی میں کوئی بات ہے اور عام طور پر یہ واقعات ہوتے ہیں اسی وقت جبکہ وحی نازل ہو رہی ہو تو کہیں کسی نبوت کا ظہور شاید ہو چکا ہے جو ہمارے علمیں نہیں ہے تو وہ تلاش میں تھے ان کے مختلف گروہ نکلے ہوئے تھے تلاش میں تو ایک گروہ کو اللہ نے رخ پھیر دیا اور حضور کے پاس وہ وہاں پہنچ گئے اور قرآن سنتے رہے اور پھر واپس اس پر ایمان لاکر اور چلے گئے اور جا کے اپنی قوم کو تبلیہ شروع کرتی ہے یہ سندس کا واقعہ ہے یہ واقعہ جو ہے اس کے زمن میں ایک روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اور یہ بخاری شریف میں بھی ہے مسلم شریف میں بھی ہے متفقن علیہ روایت ہے کہ حضور اوقاز کے میلے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تبلیغ کے لیے اور آپ کے ساتھ متعبدت صحابہ تھے ایک نہیں صرف زیاد ابن حرسہ نہیں متعبدت صحابہ تھے اور پڑا ہوا وہیں اسی جگہ پر نخلہ میں وہاں پھر فجر کی نماز میں قرآن مزید کی تلاوت آپ نے کی اس لیے کہ فجر کو تو کہا گیا وَقْرْعَانَ الْفَجْرِ اس میں لمبی تلاوت اور لمبی قرآن جو ہے وہ فجر کی نماز کے خواس میں سے ہیں تو وہاں وہاں فرشتے یہ جو جنات ہیں انہوں نے سنا اور پھر ان کا واقعہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے یہ سن دو یا تین نبوی کا واقعہ ہے اور چونکہ یہاں ذکر ہے کہ متعبدت صحابہ موجود تھے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ وہ نہیں ہے اس سفر میں سفر تائف میں حضور کے ساتھ متعبدت صحابہ نہیں تھے صرف حضرت زید ابن حرسہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ بارال یہ تبہید اس کی شانِ نزول کے زمن میں میں نے عرض کر دی کہ میرے نزید وہ واقعہ علیدہ ہے یہ علیدہ ہے اے نبی فرما دیجئے ان سے ان کو بتا دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے یعنی اس واقعہ کا علیدہ کو براہ راست نہیں ہوا خود نہیں ہوا جنات آئے سن کر چلے گئے اور پھر اللہ نے وحی کے ذریعے سے متعبدت کیا کہ اے نبی اے محمد یہ واقعہ پیش آیا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ جنات کا تعلق ہمارے اعتبار سے عالم غیب سے ہے تو ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہاں انسانی شکل میں آئیں گے سانپوں کی شکل میں آئیں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ جن ہیں بہت سے بڑے بڑے علماء کے پاس جنات آ کر انسانی شکل میں تعلیم حاصل کرتے رہے اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ جنات میں سے ہے جو آتا ہے انسانی شکل میں اور علم حاصل کر رہا ہے اس پہلو سے لیکن ان کی اصل جو حیثیت ہے وہ ہماری نگاہوں سے مجھل ہے تو عالم غیب سے یہ معاملہ حضور کے ساتھ بھی تھا کہ آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ جنات آئے اور انہوں نے سنا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے سے آپ کو اس کے اپنے متعلق فرمایا ایک گروہ جنات میں سے اس نے سنا قرآن کو اور لفظ آیا استماع سمع یسمعو اور استماع یستمعو میں فرق کیا ہے سمع یسمعو سن لینا استماع یستمعو باب افتعال بڑی توجہ سے سننا کان لگا کر سننا پورے دھیان سے سننا انہوں نے پوری توجہ سے کان لگا کر دھیان کے ساتھ قرآن سنا فقالو تو انہوں نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنٌ عَجَبًا ہم نے قرآن ایک پڑھی جانے والی شے سنی جو بہت ہی دل کو لبھانے والی دل پذیر بہت حسین کلام بہت اندہ دل میں گھرد کردانے والا دل کو لبھانے والا کلام سنا یہ حدیل الرمشت جو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے وہ قرآن جو ہے ہدایت کے راستہ کی طرف رہنمائی کر رہا ہے فعاملنا بھی تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدَا اور ہم ہرگز اپنے پروردگار کے ساتھ اب کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے شرک سے قائم ہو گئے اب اس میں دو لکتے نوٹ کی ہیں ایک تو یہ کہ یہ کہیں کس اہلِ کتاب جنات میں سے نہیں تھے ورنہ ذکر کرتے جیسا کہ انہوں نے کیا سورہ آقاف والوں نے کہ کتابِ موسیٰ کے بعد ایک اور کتاب آگئی ہے یہاں اس کا ذکر نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ یہ مشرک تھے یہ اہلِ کتاب میں سے نہیں تھے یہ مشرک تھے اور تیسرے یہ کہ در حقیقت اس کے اندر ایک کنایا ہے ایک تعریض ہے بلکہ سقیل لغز استعمال کریں تو ایک تنز ہے کس پر؟ مکہ کے سرداروں پر قریش کے چودریوں پر کہ تمہیں قرآن کو سنتے ہوئے اتنے دن گزر گئے اور تم تس سے مس نہیں ہوئے اور دیکھو جنات ایک مرتبہ سنو اور مبلغ بن گئے جاتے ہیں صرف مومن نہیں مبلغ ایمان لائے اور مبلغ بن گئے دائی بن گئے وہ دعوت جو ہے بڑے ہی اختصار کے ساتھ سورہ احطاف کے چوتھے رکوں میں اور یہاں تو مڑی تفصیل سے آ رہی ہے انہوں نے شرک سے توبہ کیا اب ہم کسی کوشنیک نہیں ٹھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ اپنے مالک آقا پروردگار کے ساتھ وہ اللہ تعالی جد و رب نا اور ہم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے پروردگار کی شان تو بہت بلند ہے بہت بلند ہے بہت بلند ہے مت نخضہ صاحبتوں وہ تو ایک ایسی یونیک ہستی ہے اس نے کسی کو اپنی جورو نہیں بنایا کوئی اس نے اولاد نہیں بنائی کوئی بیٹا بیٹی نہیں بنائی یہ سب ہماری جو باتیں ہمیں وہ ابلیس پڑھاتا رہا ہمارا وہ جو گرو گھنٹال ہمارا سردار جو ہمیں سکھاتا رہا پڑھاتا رہا تو سب بکواس تھی غلط تھا اس نے تو نہ کوئی اس کے بیوی اور جورو ہے اور نہ ہی کوئی اولاد ہے نہ بیٹا نہ بیٹی یہ سفی ہونا جو ہے ابلیس کے لئے آیا ہے اور یہ کہ ہم پر یہ بات منکشیف ہو گئی کہ ہمارا وہ بے وقوف وہ احمق وہ گرو گھنٹال وہ جو ہمارا تھا وہ تو یقیناً اللہ تعالی کے بارے میں جو باتیں کر رہا تھا وہ بہت بہت ہی بائی دستیاس بہت ہی راہ سواب سے ہٹی ہوئی بہت ہی گمراکن باتیں کی جوشنک کی کسی کو آمادہ کر دیا کہ اللہ کا بیٹا خمجھ لے کسی کو معاوضہ کر دیا کہ اللہ کی بیٹیاں قرار دے لے تو وہ تو جو باتیں کہتا رہا ہے تو وہ در حقیقت وہ بہت ہی دور ہیں راہ ہدایت سے وَأَنَّا غَنَنَّا اور ہم نے اپنی سعادہ لوہی میں یہ لصب میں اضافہ کر رہا ہوں سعادہ لوہی میں ہم نے اپنی سعادہ لوہی میں یہ گمان کیا تھا لَلْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ وَالْجِنُّ وَاللَّهِ قَذِبَةِ کہ انسانوں اور جنوں میں سے کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں گھڑے گا اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے اللہ کا حوالہ دے کر کہ اللہ نے فلان کو اپنا بیٹا بنا لیا تو وہ بات جھوٹ نہیں بولے گا اللہ کے بارے میں اس کائنات کے خالق اور مالک کے بارے میں اس لیے ہم نے اس کو بات مان لی کہ وہ کہہ رہا ہے اللہ کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہے اور ہمیں شرک میں مبتلا کر رہا ہے تو ہمارا گمان یہ تھا کہ کوئی بھی جننات میں سے اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں گھڑے گا آج یہ خدمت کرنے والے کوئی صاحب نہیں ہے ادھر سے نہیں آنا تھا آپ کو پیچھے سے آنا تھا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ الْجِنُ مِنَ الْإِنْسَ يَعُوزُونَ بِرِجَالِ مِنَ الْجِنُ اور یہ کہ یہ ہوتا آیا ہے کہ انسانوں میں سے بہت سے لوگ جننات میں سے لوگوں کے پناہ طرق کر لیا کرتے تھے یہ عرب کا عقیدہ تھا کہ جتنے ویرانے ہیں ان میں جننات آباد ہیں یہ سفر پر نکلتے تھے اب شام تک جا رہے ہیں یا یمن جا رہے ہیں تو وادیوں پر وادیاں قطع کر رہے ہیں ان کا گمان تھا کہ ہر وادی میں جننات کا کوئی قبیلہ آباد ہوتا ہے ان کا کوئی سردار ہوتا ہے جیسے ہمارے قبیلے ہیں تو اگر ہم نے ان کی پناہ طلب نہ کی تو وہ ہمیں ستائیں گے رات کو ہم سوئیں گے اور وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے تو وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ہم اس مادی کے جن سے کی پناہ میں آتے ہیں اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیتے ہیں جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان الرجیم سے مچنے کے لیے اس طرح وہ اعلان کرتے ہیں اب اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ آگلہ ٹکڑا جو ہے آیت کا اس کے دو معنی لیے گئے ہیں فَزَادُوْهُمْ رَحَقَ جس سے ان کے اندر سرکشی اور بڑھ گئی یعنی انہوں نے سوچا یہ انسان یہ تو مسجود ملائک تھا آدم کی نسل ہے ہم سے بہت بلند و بالا اللہ نے ان کو بنایا اور یہ ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں تو اس سے ان کی سرکشی میں ان کے تکبر میں ان کے کفر میں اور اضافہ ہو جاتا تھا ان کی گردلیں اور اکڑ جاتی تھیں ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو وہ جنات جو ہیں اور ورگل آتے تھے اور گمراہ کرتے تھے ان کے اندر اور سرکشی پیدا کرتے تھے اللہ علم عربی قوائد کے روح سے دونوں ترجمہ ممکن ہیں اس سورہ مبارکہ میں کئی مقامات ایسے ہیں زومانی جس میں کہ زمائر کا مرجع جو ہے اس کے اعتبار سے ایک سزائی ترجمہ ممکن ہے اور دیکھو جیسے کہ تم نے خیال کیا تھا ایسے ہی انسانوں نے خیال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا کسی کو بھی اب اس کے بھی دو ترجمہ ہیں ایک ہے بیست رسول ایک ہے بیست آخرت قیامت میں ہمارا اٹھنا بعث سے بعد الموت لفظ تو وہی ہے بعث بیست بعث سے بعد الموت موت کے بعد اٹھ جانا اور انبیاء کا اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کسی قوم پر کسی بستی پر عذاب نہیں نازلی کرتا تھا جب تک کہ نہ اٹھا دے مرکزی بستی میں کسی رسول کو تو بعث کا لفظ دونوں کو کبر کر رہا ہے تو ایک راہ یہ لی ہے مہرانہ اسنائی صاحب نے کہ اس سے مراد ہے باعث سے بعد الموت کہ جیسے تمہارا خیال ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ایسے ہی انسانوں کا بھی خیال تھا لیکن اس قرآن نے آ کر ہماری غلط فہنی دور کر دی اور ایک رائے یہ ہے اور میں اس سے متفق ہوں کہ ہمارا بھی گمان تھا اور ان کا بھی گمان تھا کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں بہت طویل عرصہ گزر گیا اب کوئی نبی نہیں آئے لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدَا اللہ نہیں مبعوث کرے گا نہیں اٹھائے گا کسی کو نبی کی حیثیت سے یا رسول کی حیثیت سے بہرحال یہ دونوں یہاں بھی ترجمے ممکن ہیں بعض کا لقص مشترک ہے وَأَنَّا نَمَسْنَ السَّمَاءَ اور ہم نے ذرا ٹٹولا تھا آسمان کو اب یہاں السَّمَاء آیا ہے السَّمَاءَ الدُنیا قریب ترین جو آسمان ہے ہم نے اس کو ٹٹولا تھا ذرا جا کر سرگوشیاں کرنے کے لئے کچھ سانگن لینے کے لئے کچھ غیب کی خبریں اچک لینے کے لئے فَوَجَدْنَا هَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُحْبَا تو ہم نے تو پایا اسے کہ اسے بھر دیا گیا ہے بڑے سخت پہروں سے اور وہاں تو شہاب ساقم جو ہیں انتدار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی ہم میں سے قریب آئے اور مزائل داغ دیا جائے اور اس کا پیچھا کرے وہ شہاب ساقم لہٰذا اس وقت صورتحال بہت بدل چکی ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقُوْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِسَّمْرَ اور ہم اس سماعی دنیا میں مختلف جگہوں پر ہم نے اپنے مورچے بنا رکھے تھے مقاد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ ٹکنے کی جگہ ہمارے اپنے بیسس تھے ہمارے اپنے مورچے تھے اپنی گھات ہم نے بنا رکھی تھی اس میں بیٹھ کر اور ہم سنگن لیا کرتے تھے لِسَّمْرَ سُننے کے لئے فرشتوں کی باتیں سن کر اور اس سے یہ ہے کہ اپنی دکان چپ کھانا ہے جنات میں سے اور انسانوں میں سے انسانوں کے معقل جنات اور جنات کے معقل انسان وہ جو بھی کہانت کرنے والے لوگ اب بھی جو عاملین ہوتے ہیں عامل لوگ یوں ہیں وہ کرتے ہیں اور ان میں جہاں نرے دکاندار بھی ہیں جھوٹے ان میں سے لوگ صحیح بھی ہیں جنہوں نے واقعہ تن وہ ایسی سخت ریاضتیں کی ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے جنات کو قامو میں کیا ہوتا ان کے ذریعے سے بہت سی خبریں وہ حاصل کر لیتے ہیں تو یہ چیزیں خلاف حقیقت نہیں ہیں حقیقت تو ہے لیکن حقیقت کے ساتھ بہت کچھ بناوٹ بھی آگئی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ راستہ وہ نہیں ہے جس کی طرف ہمیں رسول نے چلنے کا حکم دیا ہو لیکن اس کا انکار کرنا بھی درست نہیں ہے جیسے ہمیں معلوم ہے جادو حق ہے جادو کا انکار نہیں کر سکتے آپ لیکن جادو کفر ہے حق تو ہے ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے جو جادو کرے گا کرائے گا وہ گویا کہ کفر کا اتخاب کر رہا ہے اسی طرح یہ عملیات کا معاملہ اپنے جگہ درست ہے البتہ یہ کہ اس کی دعوت اس کی تلقین یا تبلیغ میں نہیں کی گئی ہے لیکن یہ کہ اگر کچھ لوگ کرتے ہیں تو اس میں کوئی اس میں کفر والی بات نہیں ہے اسے اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے بہتر کام لوگوں کے جو ہیں لوگوں کی تکلیفات کو رفع کیا جا سکتا ہے لہذا وہ کوئی حرام شہ نہیں ہے ہم نے ذرا ٹٹولا تھا سانگن لینے کے لیے اپنے جو گاتے ہیں ان میں جا کر تو دیکھا وہاں تو پہرے بڑے سخت لگ گئے ہیں اور بڑے شہاب ساقب جو ہیں وہ منتظر ہیں جو کوئی اب سنگن لینے کی کوشش کرے گا تو وہ پائے گا اپنے لیے کہ ایک شہاب ساقب جو ہے منتظر بیٹھا ہوا گویا بس صرف ٹرگر دبانے کی دیر ہے کہ وہ آئے گا اس کے پیچھے اور یہ ہم نہیں جانتے کہ آیا زمین والوں کے لیے شر کا ارادہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا یہ کہ پروردگار نے لوگوں کے لیے بھلائی دیکی سیر اور سعادت کا ارادہ کیا یہ بڑی گہری آیت سے اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ نبوت اور رسالت کا جو فلسفہ ہے اس سے بخوبی واقع تھے کہ رسول کی بیشت کے بعد اب ظاہر بات ہے دو انجام لازمی ہے یا تو لوگ ایمان لے آئے تو سعادت ہے خیر ہے رحمت ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے نیکیاں بھلائیاں برکات انکار کریں گے تو تباہی رسول کا انکار کرنے کے بعد پھر بچ نہیں سکتے قوم نوح ہلاک کرنی گئی قوم حود ہلاک کرنی گئی قوم صالح ہلاک کرنی گئی نبیوں کا معاملہ مختلف ہے میں رسولوں کی بات کر رہا ہوں یہ علیہ دا موضوع ہے نبی اور رسول میں کیا فرق ہے میں نے متعدد مواقع پر اس میں اپنی بات بیان کی ہے لیکن آج موقع نہیں ہے تو رسول کی آمد کے بعد لازمان یا تباہی بربادی بہت بڑے پیمانے پر پوری قوم نصیم منصیہ ان کا جو ہے بس نکال دیا جائے یا یہ کہ سعادت بلائی خید نیکی ہمیں نہیں معلوم نتیجہ کیا نکلنے والا ہے زمین والوں کے لئے وہی فیصلہ اللہ کا ہو چکا ہے جو قوم نوح کا انجان ہوا تھا یا قوم حود کا یا قوم صالح کا یا قوم شعب کا یا قوم لوت کا یا آل فرعون کا یا یہ کہ پروردگار کے طرف سے زمین والوں کے لئے خیر سعادت اس کا راستہ کھولا گیا ہے دیکھو ہم میں سے اچھے بھی ہیں نیک بھی ہیں بھلے بھی ہیں صالح بھی ہیں اور کچھ دوسری قسم کے بھی ہیں یہاں سے حکمت تملیغ دیکھئے من السالحون و من الفاسقون نہیں کا اس لیے کہ اس میں خام کا پرووک کرنا ہے کہ ان کو آپ کویا کہ تیانا دیں گے ہم میں سے صالح ہیں تو فاسق بھی ہیں نہیں ہم میں سے صالح بھی ہیں دوسری طرح کے لوگ بھی ہیں وہ سقیر لفظ استعمال نہیں کیا کہ جس سے ایک ریاکشن پیدا ہو ایک زد اور ہر دھر بھی پیدا ہو یہ حکمت تملیغ ہے ہم میں سے دیکھ بھی ہیں جناک میں سے اور دوسری قسم کے بھی ہیں ہمارے جو راستے ہیں طریق کی جمعہ طریق طریق کے لفظ اس صورت میں آئے گا ایک اور طریقت کے لفظ بھی آئے گا طریق راستے کو کہتے ہیں تو ہم مختلف راستوں میں بٹے ہوئے ہیں کوئی دیکھی کے راستے میں فلاح کے راستے میں سلاح کے راستے میں خدمت خلق کے راستے میں محنت کر رہا ہے کوئی خرابی میں شرارت میں فسن میں فجور میں چوری میں داکے میں شراب میں اور زنا میں اس راستے بھی پڑا ہوا کنہ ترائق قیدہ دا قیدہ دا کہتے ہیں پھٹے ہوئے راستے ہیں یہ قدت خمیسہ من دمرن حضرت یوسف کا جو کرتہ تھا وہ پشت کی طرف سے پھار دیا تھا اس عمرات العزیز نے وہاں لفظ قدہ آیا ہے قدت خمیسہ تو قیدہ دا پھٹے ہوئے راستے ہیں اور ہم نے یہ گمان کیا تھا اور یہاں یہ زن کا لفظ جو ہے یقین کے معنی میں آیا ہے زن کے مختلف مدارج ہے ایک زن صرف گمان خیال ایک جسے ہم کہتے ہیں گمان غالب ہے زن واسق ہے یہ یقین کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے وَأَنَّا ظَلَنَّا عَلَنَّ نُعْجِدَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ ہم نے یہ تو سمجھ لیا تھا کہ ہم اللہ کو ہرا نہیں سکتے شکست نہیں دے سکتے زمین میں بھی وَلَنَّ نُعْجِدَهُ حَرَبَا نہ یہاں سے بھاگ کر کہیں کہیں برریخ پر جا کر جیسے کہ میں نے کہا میرا گمان یہ ہے کہ سولر سسٹم جو ہے وہاں تک ان کی رسائی ہے اور میرے گمان میں سماعت دنیا سے مراد جو ہے وَاللَّهُ عَلَمْ یہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہا لیکن سماعت دنیا جو ہے وہ سولر سسٹم جو ہمارا ہے اس کا جو آخری کنارہ ہے وہ سماعت دنیا ہے وَاللَّهُ عَلَمْ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہیں بھی بھاگ گیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہم بھرا نہیں سکتے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے وَاللَّمَّ سَمِعْنَ الْحُدَى آمَنْ نَا دِئِ اور ہم نے تو دیکھو بھائی جیسے ہی ہدایت کی بات سنیں ہم ایمان لے آئے دیکھیں سادگی دیکھئے ان کی سادگی وارفتگی اور کس قدر قریب ہیں جس کو کہنا چاہئے کہ صریب الفطنت ہونے کے اعتبار سے ہم نے جب ہدایت کی بات سنیں ایمان لے آئے فَيَمْهَيُّ مِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَقْسَمْ وَلَا رَحَقَا تو جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا وہ نہ تو کسی کمی کا اندیشہ رکھے گا کہ اللہ اس کے عمال میں سے جو ہے معاذ اللہ وہ جو ہے ڈنڈی مار لے اور کم کر دے یہ نہیں کرے گا وَلَا رَحَقَا نہ کوئی زیادتی کرے گا کہ ان پر بلا سبب کوئی عذاب کوئی سزا مسلط کر دے جس کے لئے کوئی جواز نہ ہو جس کے لئے کوئی سبب نہ ہو وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِتُونَ اور دیکھو اب درہا کھل کر بات کی جیسے جیسے کوئی سنیں سننے کے لئے آمادہ ہو ایک لوگ تو وہ ہوتے ہیں پہلے بات سنتے بھاگ گئے چھوڑ گئے ایک وہ ہے جو اب تک سن رہے ہیں تو گویا کہ ان کے دل زیادہ آمادہ ہو گئے ہیں تو اب بات کھول کر بھی کی جا سکتی ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ دیکھو ہم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو فرمامردار ہیں اللہ کے اللہ کو ماننے والے ہو سکتا ہے وہ اور مشرق جو ہوتا ہے وہ بھی تو اللہ کو مانتا مشرق تو اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کو ماننے کے ساتھ کوئی چھوٹے اللہوں کو چھوٹے خداوں کو مانے چھوٹے الہوں کو مانے برنہ اللہ کا اندھار تو شرق میں نہیں ہے شرق کے معنی شریک کر دینا تو کسی کے ساتھ شریک کریں گے کون ہے وہ وہ بڑا اللہ ہے بارہ میں نے ارز کیا ہندوستان میں مہا دیو ایک ہی ہے دیوی دیوتا بے شمار ہے ان کا شمار ہی نہیں ہو سکتا مہا دیو وہ تو ایک ہی ہے مہا سب سے اونچا اسی طرح گوڑ بڑے جی سے کیپٹل جی سے لکھا جاتا تھا تو گریک سیویلیزیشن ہو یا رومن سیویلیزیشن ہو وہ گوڑ تو ایک ہی ہے اس کے ساتھ تو کوئی اور شریک نہیں ہے وہ تو ایک ہی ہے اومنی پوٹنٹ اومنیشینٹ اومنی پریزنٹ یہ تین اس کے اٹریبیوٹس ہیں یہ اس کی صفات ہیں وہ ہر جگہ موجود ہر شہ پر قادر علا کل شہن قدیر اور ہر شہ کا جاننے والا بے کل شہن غالی لیکن گوڑز ان گوڈیسز وہ پھر چھوٹے جیسے لکھتے ہیں گوڈز ان گوڈ وہ بے شمار تھا یہی عرب میں تھا مشرقین اللہ وہ ایک ہی تھا آلحہ تھے بے شمار بہت سے چھوٹے خدا تھے تو ہم اس بڑے اللہ کے ماننے والے بہت سے لوگ ہم میں سے ہیں جو ان کی پیری اس کی حکم مانتے ہیں وَمِنَّ الْقَا سِتُول اور ہم میں سے وہ بھی ہیں جو نائنصاف ہیں ظلم کرتے ہیں اللہ کی حق تلفی کرتے ہیں اللہ کی حق میں کسی اور کو شریک کر دیتے ہیں کسی کو اللہ کا برابر بنا دیتے ہیں یہ ذرا نوٹ کیجئے گا یہ لفظ قسط جس کے معنی عدل یہ لکہ لفظ عجیب ہے یہ جب یہ آئے گا سلاسی مجرد سے اس کے معنی بے انصافی کرنا اور جب آئے گا وہ باب افعال میں اقصاد تو اس کے معنی ہے عدل کرنا ہے مقصد مقصد اللہ ہے قاسد وہ انسان ہے جو نافرمانی کرنے والا قاسدون اور مقصدون ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا مرقص ہو جائیں گا فَمَنْ أَسْنَمَ فَأُلَائِكَ كَهْرَوْ رَشَدَا تو جو بھی فرما برداری اختیار کر لیتا ہے اللہ کی تو وہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے خوب جانچ پڑھ کر ہدایت کا راستہ اختیار کر دیا تحرہ ہوتا ہے اندازے کرنا انہوں نے خوب سوچ بچار کر کے اندازے کر کے ہدایت اور کامیابی اور سعادت کی راہ اختیار کر لی وہ عمل قاسدون اور وہ لوگ کے جو ظالم ہیں یہی ظلم کا لزاتہ ہے مشرق کے لیے قرآن مجید میں سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرق ہے عمل قاسدون جو ظالم ہیں فَقَانُونِ جَهَنَّمَ حَقَوَا تو وہ جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے اب ذرا سقیل انداز میں بھی انذار اور تحدید کا رخ استیار کیا گیا ہے اب یہاں تک تو گفتگو جو تھی وہ تھی ان جنات کی جو انہوں نے اپنے قوم کو تبریغ کی ہے اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے حضور کی اور حضور کے جو مخاطب تھے اس وقت کے قریش بکا وَالَّبِسْتَقَامُوا عَلَى تَرِيقَةِ اور اے نبی یہ لوگ آپ کی قوم یہ قریش جو جن کی طرف آپ اولاً مبعوش کیے گئے آپ کی بیست خصوصی الَا أَهْلِ الْعَرَبُ وَهُنمِ اَخَصُّ الْخَوَاسُ وہ ہیں قریش جن میں سے آپ خود تھے لیکن اگر یہ لوگ طریقت پر چلتے رہتے ہیں اب یہ لفظ طریقت آگیا جو ہمارے ہاں مستعمل ہے تصویف کے راستے میں دو لفظ ہمارے ہاں شریعت طریقت اور ان دو کو تقسیم کر دیا گیا کہ دین کے جو ظاہری احکام ہیں قانونی احکام ہیں ظاہری ہیں جن پر کوئی حکم لگ سکتا ہے آپ کا وضو ہو گیا یا نہیں ہو گیا اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا جو وضو کے فرائض میں سے تھا تو وضو نہیں ہوا چاہے آپ نے کتنے ہی احتمام کے ساتھ باقی فرائض ادا کیے ہیں لیکن ایک فرض اگر رہ گیا ہے تو وضو نہیں ہوا تو جس پر حکم لگ سکتا ہے وہ جو پہلو دین کے اس کو ہم نے شریعت کہہ دیا اور وہ جو اندرونی ہیں آپ کو حضور قلب بھی حاصل تھا کہ نہیں جب نماز آپ نے پڑھی آپ نے سترہ رکعتیں تو پڑھنی ہیں اشائے کی نماز کی سترہ پوری رکعتیں حضور قلب حاصل ہوا خشور خضو بھی حاصل ہوا کہیں اللہ سے گفتموں کی نومت بھی آئی الصلاة و مراج المومنین کی کیفیت بھی نصیب ہوئی ظاہر بات ہے اس پر کوئی حکم نہیں لگ سکتا یہ اندرونی بات ہے اس کو طریقت سے تعبیر کرتے ہیں شریعت طریقت قرآن میں شریعت کا لفظ بھی آیا ہے ویسے شرعہ سے اور شرعہ لیکل لن جالنا ملکم شرعتم و من حاجہ سورہ مائدہ میں آیت آئی ہے شرعہ لکم من الدین سورہ شورہ میں آئی ہے لیکن یہ کہ سمہ باسنا کا شریعت کا لفظ بھی ایک جگہ پر آیا ہے سمہ باسنا کا اب یہ بوسا کے بعد ہم نے اے نبی آپ کو اٹھایا ہے شریعتم من الامر ہم نے دین کی ایک شریعت پر یہاں پر شریعت سے مراد احکام ہیں دین کے کہ ایک شریعت موسوی تھی دین تو وہی تھا موسیٰ کا بھی جو حضرت محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام دین تو آدم سے لے کر ایندم تک اور آخر تک ایک ہی رہے گا شریعتیں مختلف نہیں من حاج مختلف رہے طریقے کار مختلف رہے تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت ایک من حاج مقرر کر دیا یہاں پر طریقت کا نظر آ گیا ہے لیکن یہ دونوں ہم مانی ہیں اگرچہ استعمال میں ہمارے ہاں بارال صدیوں تک استعمال جو ہوتا ہے کسی شیئے کا تعامل جب اس کے اندر عمل جو مسلسل ہوتا ہے تو مفہوم موین ہو جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہاں اس کو در حقیقت اس معنی میں نہ سمجھ یہ جو استلاحی معنی ہے شرع کے معنی بھی چلنا یہ شعر عام نہیں ہے شعر کس کو کہتے چلنے کے شعر طریقہ اور طریق راستہ تو شعر شریعت چلنا دنیا میں کیسے چلو گے چلن کیسا ہوگا کیا رویہ ہوگا کیسے زندگی گزارو گے وہ شریعت اور وہی طریقت ہے طریق کے معنی راستہ تو اگر وہ اصل طریقہ جس پر کہ آدم کو مموض کیا گیا اور پیدا کیا گیا اور جس پر ہم نے اتنے انبیاء بھیجے اگر یہ اس پر کھڑے رہتے جمع رہتے لَا سْتَيْنَاهُمْ مَا غَدَقَا تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے پوری طریقے سے میٹھا پانی ان کو پلاتے سیراب کر دیتے ان کی زمینوں کو بھی خود ان کو بھی یعنی رحمتیں برکتیں ہماری شامل حال ہوتی ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ اس کے احکام کو نافذ کیا ہوتا اس کے نظام کو برپا کیا ہوتا تو آسمانوں سے بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں زمین سے بھی زمین بھی اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں یہی ہمارے لئے بھی ہم نے قرآن کو نافذ کیا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا کہ ہمارا بال بال قرض میں بندھا ہوا ہے اور اس قرض کی وجہ سے ہم جکڑے ہوئے ہیں اب ہم غلام ہیں وہ تو غلامی تو یہ 11 ستمبر سے پہلے بھی تھی جکڑے ہوئے تھے آئیے میں ورلڈ بینک کے غلام تو تھے اب تم براہ راست امریکہ کے غلام ہیں ہزار ہا امریکی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں خود ان میں سے ایک نے کہا ہے کہ یہاں پہ سی آئیے بھی ہے ایف بی آئی بھی ہے موساد بھی ہے سب ہیں سب کے دفاتر ہیں اور اس نے کم سے کم یہ کی ایف بی آئی کے دفتر کا تو بتا دیا کہ اسلام آباد میں اس کا بڑا دفتر ہے تو ہزاروں ان کے لوگ موجود ہیں ہماری ائرپورٹس کیوں ہیں ائر بیسل ان کے قبضے میں ان کے حوالے میں بہرحال اگر ہم نے اللہ کے دین کو قائم کیا ہوتا وَاللَّبِ اِسْتَقَامُواَتْطَرِيقَةِ لَا سْتَيْنَاهُمَارْ غَدَقَ تو ہم انہیں خوب سہراب کرتے ہیں لِلَفْتِنَهُمْ فِي پھر یہ نعمتیں جو ہماری ہوتی ہیں یہ بھی اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم اس میں لوگوں کو آزمائیں کہ نعمتوں کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں ہمارا شکر کرتے ہیں کہ نہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَا زِدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِ لَا شَدِيد اگر تم شکر کروگے حق مانوگے اور شکر کا درجہ یہ بھی ہے کہ جوارح کے ساتھ شکر ادا کرنا ہے ایک زبان سے شکر ادا کرنا ہے ایک دل سے شکر ادا کرنا ہے شکر بالقلب شکر باللسان شکر بالجوارے اپنے پورے وجود سے اس نعمت کا حق ادا کرنا اگر تم نے یہ کیا ہوتا تو ہم تمہیں سہراف کرتے ہیں ہماری نعمتوں کی بارش آسمان سے بھی ہوتی اور زمین بھی اپنی خزانے اُگل دے لِنَفْتِنَهُمْ فِي وَمَنْ يَوْرِذْاَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ اور جو کوئی بھی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے اب یہ ذکر ہے قرآن جو آگیا ہے تمہارے پاس اے قریش اے مکہ والو جو کوئی اعراض کرے گا اس ذکر سے اللہ تعالیٰ اسے چلائے گا ایک ایسے عذاب کے راستے پر جو بڑھتا چلا جائے گا جس کے اندر ابہار پیدا ہوتا جائے گا سعود یہ آگے چل کر آ جائے گا زیادہ دور بھی نہیں ہے اس کے فوراً بات سورہ مزمل ہے پھر سورہ مندسل ہے تو چڑھتا ہوا عذاب عذاب کے شندت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو ہم اسے چلائیں گے عذاباً سعادہ ایسے عذاب کے راستے پر جس کی شندت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور یہ کہ مساجد مسجدیں اللہ کے لئے مسجد کے لفظ کو پہچان لیجئے یہ در حقیقت اس میں ظرف ہے مسجد سجدے کی جگہ ہم اس مسجد کو یہ نماز کے لئے مخصوص ہے مسجد کہتے ہیں ویسے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لئے کل زمین کو مسجد بنا دیا جہاں بھی آپ سجدہ کریں بس دیکھ لیں زمین میں کوئی نجاست ظاہری نظر نہ آ رہی ہو صاف ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لہذا اب پوری زمین مسجد ہے لیکن ایک مسجد کے معنی یہ بھی ہے کہ سجدے میں جب انسان زمین پر سر ٹکائے ہوتا ہے تو جو جو اس کے آزا زمین پر ٹکتے ہیں ان کو بھی کہا گیا مساجد سجدے کی جگہیں پیشانی ہے ناک ہے دونوں ہاتھ ہیں دونوں پاؤں ہیں یہ مساجد ہے یہ ہمارے جسم کے مساجد جسم کے وہ آزا جو سجدے میں زمین پر لگتے ہیں ظاہر بات ہے دونوں معنی کے اندر یہ مسجدیں بھی اللہ کی ہیں اور یہ جو مساجد ہمارے پاس ہے یہ بھی اللہ کے ہیں فَلَا تَدْرُوا مَا اللَّهِ أَحَدَاتُ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو اب یہاں بھی شرک کی حقیقت سامنے آگئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو اللہ کو لو تم پکارتے ہو اللہ کے ساتھ تم لات اور عزا اور حبل ان کو بھی پکارنے لگے ہیں یہ شرک ہے جب بزراء کو محسن معاملہ ہوتا تھا کرائسز کا کرٹیکل پھر اللہ ہی کو پکارتے تھے اللہ ہمہ اللہ ہی کو پکارتے تھے ابو جہل نے بھی بدر سے ایک رات قبل جبکہ حضور بھی سجدے میں گرے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کر رہے تھے تو اس سرکش شیطان جو ہے اس کے بارے میں حضور نے اگلے روز فرمایا جب اس کی لاش پر آپ پہنچے ہیں یہ اس امت کا فرعون تھا جو آج سبین پر پڑا ہوا ہے گردن کٹی ہوئی تو اس نے کیا کہا اے اللہ جس شخص نے ہمارے رہنی رشتے کٹوا دیئے باپ کو بیٹے سے جزا کر دیا بھائی کو بھائی سے جزا کر دیا آپ کو معلوم ہے اطمہ ابن ربیع جو ایک معنی میں سپے سالار کی حصیت رکھتا تھا بدر کی جنگ میں سپے سالار ابو جہل نہیں تھا وہ نمبر ٹو تھا سب سے پہلے میدان میں مبارزت طلب کرنے کے لئے یہ بھی اقبہ ابن اطمہ ابن ربیع وہی آیا تھا لیکن اس کا ایک بیٹا اس کے ساتھ تھا ولید بن اطمہ وہ کافر تھا مشرق تھا ایک بیٹا حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو بھائی بھائی کے خلاف آگے آنا چچا بھتیجے کے خلاف ادھر ابباس ہے ادھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بھائی کے خلاف ادھر ابباس ہے ادھر حمزہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ اس نے کہا کہ رحمی رشتے قبائلی زندگی میں رحمی رشتہ بہت بڑی شہر ہوتی اسی پر تو جمعیت کا دار و مدار ہے آپس میں آپ کتھے ہوئے ہیں پوری طریقے سے جمع ہیں تو آپ کی طاقت ہے اس نے ہمیں پھار دیا ہماری جو ہماری حیمت ختم کر دی تو اس لیے یہ بہت بڑا مجرم ہے معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نباشر کل تو اسے رسوہ کر دی اے اللہ اقتعونا لرحم فائن الغدات اسے زنیل و رسوہ کر دی دو کر اللہ کو پکارا لیکن پھر عالی حبل کے نعرے بھی لگتے تھے اور غزوہ احد میں تو پھر باقاعدہ ابو صوفیان نے نعرہ لگایا لَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ ہمارے لیے تو عُزَّا ہماری دیوی ہے ہماری پشت بنا ہے مزلمانوں تمہاری کوئی عُزَّا نہیں ہے جب صحابہ نے کہا حضور نے کہا تم جواب دو اس کے حضور ہم چاہے کہو اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ اللہ ہمارا مولا ہے ہمارا مددگار ہے پشت بنا ہے تمہارا کوئی مولا لے بہرحال یہاں بھی کیا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نفعہ اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے اللہ کو بھی پکارتے ہیں اچھے بھلے لوگ ہیں نماز بھی پڑھئے اس کے بعد دعا کر رہے ہیں تو یا شیخ عبدالقاض جیلانی شیعن لِللہ کس کو پکارا جا رہا ہے مجھ پکارو کسی کو اللہ کو پکارا فرشتوں کو نہیں پکار سکتے معلوم ہے یہاں فرشتیں موجود ہیں معلوم ہے حفظہ موجود ہیں یہ تو کرامن قاتمین ہیں نا حفظہ حفاظت کمیں والے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہیں مشکل وقت میں کہے فرشتوں میری مدد کر دو نا ہی نا ہی اللہ سے دعا کرو پکارو اللہ جس کو حکم دے کسی فرشتے کے ذریعے آپ کی دقت پوری رفع کر دے آپ کی حاجت پوری کر دے کسی فوت خود شدہ کسی ولی اللہ کی روح کو بھیججے بھیججے ہمیں کیا ہے ہمیں تو عام کھانے پیڑ گنے سے مقصد نہیں ہے لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے دعا صرف اللہ کے لئے ہاں عالم مادی میں میں کسی سے کہوں مجھے درہا پانی پلا دو اس کوئی حرج دے مادی اسباب ظاہری اسباب کے تحت عالم اسباب میں کسی سے مدد چاہنا کسی کو پکارنا اپنی مدد کے لئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے غیبی انداز میں جس کے بارے میں تصور ہو غیب میں ہے اور اسے آپ پکار رہے ہیں چاہے وہ ارواح ہو اولیاء اللہ کی چاہے انبیاء ظاہر بات ہے کہ غوثِ عاظم جو ہے کتنے ہی بڑی شخصیت ہوں حضور سے بڑے تو نہیں ہیں لیکن یا رسول اللہ شایئر للہ کسی نے کہا نہیں اللہ نے اپنے رسول کو بچا رکھا اس کام سے رسول کے ساتھ یہ نہیں ہے سلام علیکہ سلام کرنا یہ ہو رہا ہے لیکن وہ بات نہیں ہے حضرتِ علی کو خدا بنانے والے پیدا ہو گئے حضرتِ مسیح کو تو خدا کا بیٹا بنایا تھا نا صرف حضرتِ علی کو تو خدا بنایا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کو تو خدا کا باپ بنانا چاہیے تھا حضرتِ علی کی کیا حصیت محمد کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ کے اتنا بھی مقام ہیں حضور سے تقابل میں کیا مقام آئے گا کہاں رسول کہاں امتی لیکن نہیں کسی نہیں کیا میدان میں بھی پکار ہوتی تو یا علی مدد ہے یا رسول اللہ مدد تو کوئی نہیں کہتا یا محمد مدد کوئی نہیں کہتا یہ خاص یہ میرا جو حقیقت شرک کے موضوع پر میرے چھے گھنٹے کے جو کیسٹس ہیں ان میں یہ تمام مباحث بڑی تفصیل سے آئے ہیں اور اب تو ظاہر بات ہے کہ بڑھاپا ہے میرے ذہنی صلاحیتیں بھی ومن نعمرہ ننکیس فی الخلق تو خلقی خلقی جو بھی صلاحیتیں ہیں جس کا تعلق میرے اس مادنی جسم کے ساتھ ہے ظاہر بات ہے اس وقت کمی ہو گئی ہے یاد داشتوں بھی کمی ہیں اس آیات کے حوالے میں مجھے پورا وہ یقین تیقن نہیں ہوتا اس وقت میں آتش جوان تھا اس وقت اس وقت کی تقریریں جو ہیں اگرچہ وہ اب گسمی گئے ہوگے وہ ٹیپس جو ہیں میں نہیں کہہ سکتا لیکن جنہیں بھی دلچسپی اس موضوع سو ہے وہ اس کو ضرور سنیں وَأَنَّ الْمَسَعْدِ ذَلِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدَا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا اور وہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے میرے خیال میں یہ قول یہ پھر انہی جننات کا ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک عجیب نقشہ دیکھ کر آئے ہیں کہ اللہ کا وہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو بلا رہا ہے اور قرآن سنا رہا ہے جو قرآن ہم سن کر آئے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا تو وہ لوگ تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اس پر پل پڑے گے اس کی تکہ موٹی کر دیں گے غصہ ان کا اس درچے کا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن جو ہے حضور کو عطا کی ہوئی تھی اور منو حاشم کی خاندان کی پشت پناہی آپ کو حاصل تھی ابو طالب کے ذریعے سے لہٰذا کوئی ان کا بس نہیں چلتا تھا ونہ تو تکہ موٹی کر دیں تھے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا قُلْ اے نبی کہہ دیجئے اِنَّمَا عَدُوا رَبِّي اِنَّمَا قَلْمَ حَسَنَي دیکھو میں تو پکارتا ہوں صرف اپنے رب کو وَلَا عُشْرِكُ بِرَبِّهِ اَحَدَا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں یہ دنکے کی چوٹ میرا موقف ہے یہاں بھی وہی بات ہے اَدْعُوا رَبِّي عبادت کا اصل جوہر دعا ہے اَدْعَاؤ مُخْل عبادہ حدیث ہے عبادت کا اصل جوہر دعا ہے عبادت کا یوں سمجھ یہ ہے کہ لُمِ لُمَاب اَدْعَاؤ ہُوَ الْعَبَادَ دعا ہی تو اصل عبادت ہے جس سے آپ دعا کر رہے ہیں جس کو پکار رہے ہیں در حقیقت اسی کی عبادت کر رہے ہیں تو اِنَّمَا عَدْعُوا رَبِّي میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اسی سے دعا کرتا ہوں وَلَا عُشْرِكُ بِرَبِّي اَحَدَا بِهِ اَحَدَا اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو تیار دیں قُلِنِّي لَا عَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشْهَدَا کہہ دیجئے اے لوگوں مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تمہارے لیے نہ کسی ضرر اور نقصان کا نہ کسی ہدایت اور سعادت کا اختیار میرے پاس کوئی نہیں دیکھیں یہ ہے توحید اللہ کی مخلوق میں بلند ترین مخلوق محمد الرسول اللہ محبوب رب العالمين سید الأولین والآخرین رحمت للعالمین اختیار نہیں ہے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ غزوہِ اَحُد میں ابھی براہِ راست جو ہے بددعا بھی نہیں تھی صرف ایک جذباتی اظہار ہوا ہے كَيْفَ يَعْدِ اللَّهُ قَوْمًا خَذَمُوا وَجْحَ نَبِيِّهِمْ بِذْبَمْ اللہ اس قوم کو کیسے ادائب دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا لَيْسَ لَكَرَا بِنَ الْأَمْرِ نَا اے محمد آپ کے ہاتھ بھی اختیار نہیں اِمَّا يُعْزِبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ یہ اللہ کا اختیار ہے چاہے انہیں عذاب دے اور چاہے انہیں توبہ کی توفیق دے دے چنانچہ جس شخص کے وجہ سے وہ معاملہ ہوا تھا سب سے بڑا اس میں حصہ کس کا تھا خالد ابن ولی شکست ہو چکی تھی بورڈ رہتے مسلمان پیچھا کر رہے تھے اسی وجہ سے وہ تیر انداز میں وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے پچاس میں سے پہتیس رسالے کے سردار جو ہیں کفار کا رسالہ کیولری گھوڑوں پر جو سوار تھے نیزے لیے ہوئے وہ اب خالد ابن ولی ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درہ خالی ہو گیا ہے جہاں پر پچاس آدمی کھڑے تھے پہلے پورے اہد کا چکر لگایا ہے اور آ کر پیچھے سے وہ جو پھر قیامت سورہ برپا ہوئی ہے ستر صحابہ شہید ہوئے حضور زخمی ہوئے خون کا فوارہ چھوٹا اوہ آپ بے ہوش ہو گئے خبر اڑ گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا آپ شہید ہو گئے لیکن یہ وہی خالد ابن ولی نے جنہیں پھر اللہ تعالی نے حضور کے زبان مبارک سے خطاب دلوایا خالد سیف من سیوف اللہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا اس میں خاص طور پر اشارہ ہے وہ اصل میں یہ کہتے تھے محمد جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو لے آؤ اسے جلدی سے ہمارے کان پک گئے تمہاری یہ باتیں سن سن کے بہت سن لیا لے آؤ عذاب ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ جو کچھ محمد کہہ رہا ہے نظر ابن حارس اس نے یہ الفاظ کہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بارے میں کہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ صحیح ہے تو ہم پر پتھر برسا دے بارش برسا دے امتر علینا ہجارت من السما یہ غالبا وقمہ ابن ابی معید کی بات ہے وہی دیکھئے یاد داشت کا معاملہ ہے جو کمزوری نکھا رہی ہے بہرحال وہ کہتے تھے لے آؤ عذاب فرمایا میرے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے بات جگہوں پر آیا ہے میرے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو کبھی کا معاملہ چکا ہوتا میرا دل بھی دکھا ہوا ہے تمہاری باتیں سن سن کے تم نے مجھے مجنون کہا شاعر کہا ساہر کہا مشہور کہا کذاب کہا کیا نہیں کہا تم نے کیا میرا دل دکھا ہوا نہیں ہے میرے ہاتھ میں ہوتا جو کبھی کہا کہا بات لیکن نہیں اللہ کا فیصلہ ہے وہ تو جب چاہے گا آئے گا نہیں مجھے اختیار ہے کہ تمہیں ہدایت دے سکو اے نبی آپ کو اختیار نہیں جس کو چاہیں ہدایت دے دیں یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے جس کو چاہتا ہدایت دیتا اگر اللہ کے اختیار حضور کے اختیار میں ہوتا ہے تو عبو طالب بغیر ایمان لائے دنیا سے نہ جاتے مشفق چچا جو گویا کہ ڈھال بنا ہوا ہے پورے قریش کے سامنے دن کر کھڑا ہوا ہے اور اس نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے بنو حاشم محافظ محمد کے ایمان نہیں لایا لیکن حفاظت تو دی ہے کتنا بڑا یہ سمجھئے کہ محسن ہے اور حضور کے دل میں کتنی خواہش ہے کتنی خواہش ہے کتنی خواہش ہے کہ جب دم نکل رہا تھا عبو طالب کا تب بھی جا کر کہا چاہاں جان ابھی میرے کان میں کہہ دیجئے تاکہ میں اللہ کے ہاں جا کے گواہی دے سکوں کہ آپ ایمان لے آئے تھے کہا نہیں بھتیجے میں جانتا ہوں جو کوئی تم کہتے ہو وہ حق ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ خوریش کی عورتیں پھر تانے دیں کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا اب یہ عربوں کی جو پھنے خانی جو ہے وہی جو ہے رکاوٹ بنی ہے ابو جہل کے لیے اور وہی رکاوٹ بن گئی ابو طالب کے لیے تکبر تمرد یہ تانہ میں مردات دے کر سکتا کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا اگر حق بات تھی تو پہلے مان لیتا ہے یہ موت کے محقے پہ کیوں مان لیتا ہے مزدلی ہے موت سے ڈر گیا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہی ملتحدہ کہہ دیجئے اے نبی انی لن یجیرنی من اللہ احد مجھے کوئی بھی اللہ کے سوا پناہ نہیں دے سکتا اور ولن اجد من دونہی ملتحدہ اور میں نہیں پاؤں گا اللہ کے سوا کسی کو جو مجھے پناہ دے دے یہ کہ مجھے کوئی بچانے والا کوئی روک بن جائے میرے لیے اللہ کے عذاب سے اللہ کی پکڑ سے کوئی شئے نہیں ہوگی بچانے والی الا بلاغم من اللہ سوائے اس کے کہ میں اللہ کی طرف سے تبلیغ کا حق ادا کر دوں یہ ہے نازک مقام کے جس پر کے رسول جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کا پیغام نور انسانی کے نام رسول کے پاس آیا اب رسول کسٹوڈین ہے ٹرسٹی ہے ذمہ داری کیا ہے پہنچا دو پہنچا دیں تو سرخرو نہ پہنچائیں تو ان سب کی گمراہی کا وبال رسول پر آئے گا وہ تو کہہ دیں گے پروردگار آپ نے جو رسول بھیجا تھا اس نے ہمارے پاس تو پیغام پہنچائے ہی نہیں اب ہم سے محاسبہ کیسا ہم سے پوچھ گے کیسے میں تو سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجتے ہیں کل شام تک بھئی یہ کام یہ کام بہت ضروری ہے کر دینا وغیرہ بڑا نقصار ہو جائے گا کام نہیں ہوا آپ حصے میں لال پیلے آگ بھولا ہو کر پہنچیں کہ بھلے آدمی میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا یہ کام کرنا تھا تم نے نہیں کیا میرا یہ نقصان ہو گیا تم بھرو اس کو ذمہ دار تم ہو اگر وہ ایک جملہ کہہ دے چک کے سے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچائی ہے اب کیا ہوگا آپ کا وہ غصہ جو اس پر تھا وہ تو پتاشے کی طرح بیٹھ گیا اب یہ غصہ کس پر آئے گا اب آپ جائیں گے اس پیغام بربے کے پاس ایلچی کے پاس بھلے آدمی تجھے میں نے اتنی بڑی امانت سپرت کی تھی کہ پیغام پہنچا دو اب تم ذمہ دار ہو میرے تارے نقصان یہ ہے نازف پوزیشن انبیاء اور رسول کی خصوصا رسولوں کی اس لیے سورہ عراف کی آیت نمبر چھے جو ہے بڑی اہم ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم لازمًا پوچھیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور لازمًا پوچھیں گے رسولوں سے بھی تم نے پہنچا دیا تھا یا نہیں اور پھر جب تم نے پہنچا دیا تھا اچھا بھئے اب تم بات کرو یہ تو کہہ رہے ہیں میں نے پہنچا دیا تھا فَكَيْفَا اِذَا جَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِدٍ وَجَعْنَا بِكَعْلَا هَا أُولَائِ شَهِدًا جس آیت پر کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے وہ یہ آیت ہے بہارہ اس کے در جانے کا موقع نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے پہنچا دینا اس کی رسالت کا حق ادا کر دینا اس کے پیغام تم تک پہنچا دینا یہ ہے جو جس کے در میری بچت ہے مجھے پناہ دینے والی شئے یہ ہوگی اس میں کوتاہی میں کروں تو اللہ کے عذاب سے اللہ کی پکر سے مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ عَبْدُ سِطْرَةٌ تم دیکھ لو جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدَيْنَ فِيهَا تو ان کے لئے پھر جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گئے خَالِدِينَ فِيهَا عَبَادَ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش یعنی میں اگر کتا ہی کروں گا تو میں پکڑا جاؤں گا اور میں پہنچا رہا ہوں اور میں پورا پہنچا دوں اور پھر تم نہ مانو تو تمہاری شامت آئی تم پکڑے جاؤ گے پھر وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَ یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس چیز کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے جہنم فَسَيَعْلَمُونَ تو اس وقت وہ جان لیں گے مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا کون ہے کمزور مددگاروں کے اعتبار سے اور کون ہے جس کی نفری کم ہے اس میں ایک تعریض ہے ایک تنس ہے قریش کے لوگ کہتے تھے صرف وہ جہل خاص طور پر اے محمد دیکھو میری چوپال میری بیٹھک جسے یہ ہمارے سندھی بھائی اتاق کہتے ہیں ہمارا اتاق دیکھ لو آکے جتنا بڑا کوئی آدمی ہوگا اتنا بڑا اس کا اتاق ہوگا اور پتھان لوگ اسے حجرہ کہتے ہیں میرا حجرہ دیکھو کتنا بڑا حجرہ ہے ہر وقت آباد ہے چائے اور کہوے جو ہے اور ہر وقت مستیاب ہے لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے تم کون ہو تمہارے پاس کون ہے کوئی بھی نہیں ہم تو کمی آتے بھی ہیں تمہارے پاس تو ہمارے کمی کاری بیٹھے ہوتے ہیں بلال بیٹھا ہوتا ہے فلاں بیٹھا ہوتا ہے یہ بیٹھے ہوتے ہیں عبداللہ ابن عمی مکتوم نابینا بیٹھا ہوتا ہے یہ غریب غربہ جو ہمارے ہاں کے سب سے نیچنے چپنے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ دھمکی دیا کرتا ہے دیکھ لو آ کر کہ ہماری بیٹھک دیکھو ہماری اعتاق دیکھو اور ہمارا حجرہ دیکھو ہم نشین کتنے ہیں میری پکار پر جمع ہونے والے کتنے ہیں تو وہ فرمایا اس وقت معلوم ہوگا کہ کس کی نفری کم تھی کس کی زیادہ تھی اور کس کے پاس بددگار زیادہ تھے کس کے کم تھے آپ کو معلوم ہے نا کہ ابو جہل کے تذکرے ہی میں آیا ہے سورہ علق میں فَلْيَدْعُ نَا دِيَهُ تو چاہیے کہ پکار لے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو اپنی جو مجلس کے لوگ ہیں انہیں پکار لے سندعُ الزبانیہ ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لے لیں اللہ تعالیٰ کی فوج جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی فرشتیں ہیں فَلْيَدْعُ نَا دِيَهُ جس پر اسے بڑا زوم ہے بڑا فقر ہے میری مجلس میری محفل میری بیٹک میری عطاق میرے ہجنے میں دیکھو کتنے لوگ بیٹک ملالو یہ خاص ایک وقت آیا تھا بعض مواقع پر تو ابو جہل نے اور اس کے ساتھیوں نے حاشیہ نشینوں نے حضور پر جو زیادتی کی اللہ کی طرح سے پکڑ نہیں آئی اور یہ دو واقعات ہیں کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہوئے ابو جہل آیا ہے اس نے ایک چادر کا بٹ کر رسہ بنایا ہے حضور کی گردن میں پھندہ ڈالا ہے دونے سرے کھیچے ہیں کہ حضور کی آنکھیں جہاں ابل پڑی کوئی فرشتہ بچانے کیلئے نہیں آیا ہے ایک موقع پر حضور سربہ سجود ہیں اسی ابو جہل نے کہا کوئی ہے جو فلا محلے میں فلا جگہ پر ایک اونٹ زبا ہوا ہے اس کی اوجری پڑی ہوئی ہے اوجری اٹھا کے لے آئے اور جب محمد سجدے میں جائیں ان کی گردن پر رسٹ کوئی بدبخت شقی اٹھا جا کر لاتا ہے حضور سجدے میں گردن لیکن اس وقت بھی کوئی نہیں آیا لیکن ایک تیسرا موقع آیا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ موقع ہوگا یقیناً طائف سے واپسی کے بعد اس لیے کہ قبل طائف اور بعد طائف میں بڑا فرق ہے اس کو بیان کیا ہے مولانا مناظر حسن گلانی رحمت اللہ علیہ نے النبی الخاتم یومِ طائف تک گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو لوگوں کے حوالے کیا ہوا تھا جیسے چاہو ستا لو آزمالو ٹھوک بجا کر دیکھ لو ان کی حمت میں ان کی استقامت میں ان کے سبر میں کوئی کمی ہے جیسے چاہو ستا لوگوں کے حوالے کیا ہے لیکن طائف کے بعد اللہ کی طرف سے ایک سپیشل پروٹیکشن آئی ہے اس لیے کہ طائف میں دعا جو نکلی ہے حضور کی زبان مبارک سے وہ ہمارے دلوں کو چھید جاتی ہے اللہ تعالیٰ پر بھی جو بھی اس دعا کا پھر ضرد عمل ظاہر ہوا ہے کہ فرشتے کو بھیج دیا ہے کہ اگر آپ کہیں چاہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو جن کے درمیان وادی میں یہ طائف کا شہر آباد ہے آپ اس میں ٹکرا دیں ہم اور یہ پسکر سرما ہو دیں اس کے بعد سے پروٹیکشن ملی ہے حضور کو ذاتی طور اس پہ ایسا ہوا ایک موقع پر کہ پھر حضور جو ہے وہ سجدے میں تھے ابو جہل جو ہے اٹھا ہے اور ڈاٹھتا ہوا مرمڑاتا ہوا تمہیں کتنی دفعہ میں نے روکا ہے باز نہیں آتے دنیا پر نماز پڑھنے سے لیکن پھر اگدم در کر ہڑ گیا پیچھے ہڑ گیا اب اس کے جو ہم نشین تھے ہاشیہ نشین ہم نشین مجلس والے تو انہوں نے کہا کیا ہوا انہوں نے کہا مجھے اپنے اور محمد کے درمیان ایک آگ کی کھائی نظر آئی اور جس میں عجیب و غریب پروو والی مخلوق تھی اور وہ مجھ پر حملہ آور ہو رہی تھی کہ میری تکہ بوٹی کر دیں تو ڈر کر پیچھے آ گیا یہ ہے پروٹیکشن کے جو مل گئی تھی فَلْيَدْعُ نَا دِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا تو چاہیے کہ وہ پکار لے اپنے پارٹی اپنے بیٹھک والوں کو ہم نشینوں کو جو اس کے ہاں بیٹھ کر قہوہ پیتے ہیں آئے آئے بلالے ہم جہنم کے فرشتوں کو بلالے وہ آگ کی کھائی اور اس کے فرشتے کہ تکہ بوٹی کر دیں تو یہ حیدر حقیقت حَتَّى اِذَا رَعُوا مَا يُعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ عَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ کون ہیں جن کے مددگار کمزور تر ہیں اور کون ہیں وہ جن کی نفری کم ہے قُلْ اِنْ عَدْرِيَ قَرِيبٌ نَمْ بَعِيدٌ اب قَرِيبٌ مَا تُعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي عَمَدًا اے نبی یہ بھی کہہ دیجئے میں نہیں جانتا دیکھئے اب یہ بھی مستقبل کے علم سے حضور خود اپنے زبان مبارک سے اور یہ اللہ کی وحی ہے حکم دیا جارہا کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جارہا ہے یہ عذابِ الٰہی وہ قریب آ چکا ہے یا یہ کہ اللہ تمہاری درسی ابھی دراز کرے گا اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي عَمَدًا اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي عَمَدًا میں نہیں جانتا یہ مضموط سورہ انبیاء کے آخر میں بھی آیا ہے قُل اے نبی کہہ دیجئے اَنْ اَدْرِي اَقَرِيمٌ مَا تُعْدُونَ اَقَرِيمٌ اَنْ بَعِيدٌ قریب ہے یا دور ہے میں نہیں جانتا مَا تُعْدُونَ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جارہا ہے اس کے بعد آن پھر دوبارہ وَإِنْ اَدْرِي لَعَلْ لَهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَعُونَ الْعَحِيمُ میں نہیں جانتا ہو سکتا کہ ابھی اللہ تعالیٰ تمہاری رسی اور دراز کرے یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے ایک بہت اہم مضمون آ رہا ہے میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جارہا ہے یا وعید کا لفظ دھمکی کے لیے بھی آتا ہے وعدہ پھر وعید وعید دھمکی کے لیے تو جو وعید تمہیں دی جا رہی ہے عذاب کی یا جو وعید ہے قیامت کی اور آخرت کی اس کے دارے بھی معلوم نہیں قریب ہے کہ دور ہے ابھی اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ عَمَدَا عَالِمُ الْغَيْبِ وہی ہے کل غیب کا جاننے والا یا الغیب ہے الْغَيْبِ حَسْر کل غیب کا جاننے والا صرف وہی ہے فَلَا يُظْرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا وہ اپنے غیب پر متلع نہیں فرماتا کسی کو بھی اب غیبِ ہی یہ ایک مخصوص غیب ہو گیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کر لی ہیں کہ جن کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں سب سے بڑی شئر قیامت کسی کو معلوم نہ فرشتوں کو معلوم ہے نہ انبیاء اور رسول کو معلوم تھا حضور نے بھی صاف اعلان کیا حدیث جبرائیل کے اندر بَلْ مَسْئُوا عَنْهَا بِعَالَمَ مِنِ السَّائِلَا نہیں جانتا ہے قرآنِ مجید بھی بار بار کہا گیا اس لیے ایک شئر وہ ایک اور شئر ہے ایک دعا جو میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآنِ مجید ایک حقوق اس کے اختتام پر وہ دعا ہے بڑی جامعہ بڑی عظیم دعا ہے عبدیتِ کاملہ کا مقام اللہمہ انی عبدو کا اے اللہ میں تیرا بلدہ ہوں ابن عبدے کا میرا باپ بھی تیرا غلام تھا ابن عمدے کا میری ماں بھی تیری ایک ادنا کلیس تھی اب یہ ہے آجزی تزلل فی قبضہ تے کا میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں میرے معاملے میں میرے پورے وجود میں تیرا حکم جاری و ساری ہے میرا دل چل رہا ہے تو تیرے حکم سے چل رہا ہے میرے اختیار سے نہیں جب تو چاہے گا روکتے گا پھر میں چلا نہیں سکوں عدل فی قضاو جو فیصلہ بھی تیرا ہو میرے بارے میں وہ یقیناً عدل ہے ناصیتی بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں جدھر چاہے لے ہیں اس کے بعد آتا پروردگار میں تیرے ہر اس نام کے حوالے سے درخواست کرتا ہوں جو تیرا ہے جس سے تُو نے اپنے آپ کو موصوم کیا ہے یا تُو نے اپنے کسی کتاب میں نازل کیا ہے یا تُو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو بتایا اپنے نام اَوْ اَسْتَعْسَرْتَ بِهِ فِي مَقْنُونِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ یا تیرا وہ نام ابھی غیب کے خزانے میں بند ہے جو تیرے پاس ہے تُو نے نہ کسی نبی کو بتایا نہ رسول کو بتایا تو ایک بالا کے بعد نام وہ بھی ہے اَوْ اَسْتَعْسَرْتَ بِهِ فِي مَقْنُونِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ پھر دعا کیا کی اَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيَ قَلْبِي اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے وَنُورَ صَدْرِي میرے سینے کا نور بنا دے وَجَلَاءَ حُسْنِي میرے غم کا مدعوہ بنا دے وَجَلَاءَ حَمِّي وَغَمِّي میرے ہموم تفکرات میرے غم ان سب کا مدعوہ بنا دے تو اللہ کے باس نام وہ ہے جو مقنونی الغیب مقنون بھی کہتے ہیں چھپی ہوئی شئی وہ غیب جو خاص تیرے پاس ہے عِنْدَكَ جو تیرے پاس ہے تو لا يُسْرُوا عَلَى غَيْبِهِ إِلَّا أَحَدًا کسی کو بھی إِلَّا مَنِ اِرْتَضَى مِرْرَسُولِن سوائے اس کے جو اپنے رسولوں میں سے اس کو وہ پسند کر لے یعنی غیب کا علم اللہ دیتا ہے اپنے رسولوں کو اور اگر غیب کا علم نہ دے تو رسول کیا ہوئے پھر تو میرے اور آپ جیسے ہوگئے فرق کیا ہوگا وہی آتی ہے وہ شائع غیب ہے فرشتہ آتا ہے وہ شائع غیب ہے دو مرتبہ فرشتے کو اس کی اثر شکل میں دیکھا حضور نے وہ غیب ہے جنت دکھائی گئی ہے غیب ہے دو دکھا مشاہدہ کرانا دیا غیب ہے تو نبی کو غیب نہ دے تو پھر نبی کا ہوا وہ کل غیب نہیں بس یہ ہے یہ بھی اصل میں میری اسی حقیقت اور اقصاب شرک والی تقریروں کے اندر یہ بات بڑی تفصیل سے واضح کی گئی کل غیب اگر مان لیں گے تو شرک ہو جائے گا غیب میں سے اللہ نے دیا کتنا دیا یہ میں نہیں جانتا آپ نہیں جانتے یہ دینے والا جانے اور جس کو دیا گیا ہے وہ جانے ہم نہیں ناپ سکتے ہم نہیں توڑ سکتے ہاں جیسے کہ معلوم ہو گیا کہ جنات کے آنے کا حضور کو پتا نہیں چلا وہی سے پتا چلا یہ آپ کہہ سکتے یہ ثابت ہو گیا ہے نا قرآن سے جو چیز کے اور یہاں کہا جا رہا ہے میں نہیں جانتا کہ تمہارے لیے جس عذاب کی دھمکی ہے وہ قریب ہے یا دور ہے یہ معلوم ہو گیا تو اب معلوم یہ حضور کے علم میں نہیں تھا بلکہ بعض آیات قرآن کی ہیں جن میں خود حضور کی طرف سے بھی عذاب کے بارے میں یہ تھا کہ اے پروردگار ابھی پہ فصہ پاک کر کب تک محلن دے گا ہی نہیں اور میں بیان کر چکا ہوں ایک سے پچھلے سے پچھلے درس کے اندر سَعَلَ سَعَلُمْ بِعَذَابِ وَاقِعِ اسے مراد شاہ عبدالقادر رحمتاللہ علیہ کے طرح میری رائے دیئے یہ ہے کہ حضور مراد دیں یہاں پر حضور نے اللہ سے درخواست کی تھی اللہ اب آپ بھیج دیں لیکن نہیں فَسْمِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ہے نہیں 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 ابھی ذرا صبر کیجئے اور بڑا خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے ابھی ہمارے آپ نے ہماری جو حکمت میں ہماری مشیعت میں جو وقت ہے وہ نہیں آیا تو عالم الغیب کل غیب کا جاننے والا صرف وہ ہے فَلَا يُزْرُوْ عَلَى غَيْبِهِ اور اپنے غیب پر نہیں مطلع کرتا آختم کسی کو بھی إِلَّا مَنِ اِلْتَضَى مِنْ رَسُولٍ سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کے بارے میں بھی جتنا اس کی رضا ہو تمام رسولوں کو بھی ایک جیسا نہیں دیا ہے قَذَالِكَ نُورِي عِبْرَاهِيمَ لَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْت اسی طرح ہم عبراہیم کو آسمان اور زمین کی جو سلطنت ہے اپنے اس کے اسرار و رموز کا ہم نے مشاہدہ کرایا کیسے کرایا ہمیں معلوم نہیں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبیوں کو رسولوں کو مشاہدات کرا دا رہا ہے حضور کی شبِ مِعْرَاج کی مشاہدات سے بڑھ کر تو کسی کا ہوئی نہیں سکتا فَإِنَّهُ يَسْرُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَادَا جس کو وہ رسول بنا کر بھیجتا ہے تو اس کے آگے آگے سامنے اور اس کے پیچھے پہرہ بھی بھیج دیتا ہے یہ جیسے کہ وحی نازل ہوتی تھی تو جیسے آسمان کے اوپر پہرے جو ہے وہ زیادہ مضبوط کر دیے جاتے تھے سیکیورٹی ایرنجمنٹس جو ہے سخت ہو جاتے تھے اسی طرح پھر وحی کے ساتھ ساتھ ربی نبی کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ کے طرح سے پہرے دار ہوتے تھے کہ کہیں نبی کے وحی کے پڑھتے ہوئے کہیں کوئی شیطان کوئی شہ شامل نہ کر دے کہ سننے والے سمجھے کہ یہ بھی محمد نے کہا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ تو فَإِنَّهُ يَسْلُكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ نَسَلَا تو اللہ تعالیٰ جب کسی رسول کو بھیجتا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے اپنے محافظ اپنے پہرے دار جو ہیں ان کو معین کر دیتا ہے لِيَعْلَمَا أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ تاکہ یہ جان لے اور یہ بات یقینی ہو جائے کہ ان رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچانے کا حق عدا کر دیا وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ باقی جو کچھ ان کے پاس ہے ان کفار کے پاس ہے جو کچھ ان کی ان کا طرز عمل ہے جو کچھ ان کی رویش ہے اس کا تو احاطہ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ اور ہر چیز کے گنتی کر کر کے اس نے رکھی ہوئی ہے اس کے حساب کتاب میں مالِ حادل کتاب لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً إِلَّا أَحْسَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْن يَرَا ذرے کہ ہم بدن نیکی کی ہوگی تو وہ موجود پائے گا اور ذرے کہ ہم بدن بدی ہوگی تو موجود پائے گا اللہ کے ہاں ہر شئے ایک ایک شئے کی گنتی کی ہوئی موجود ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَصِيمِ وَنَفَعْنِي وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَسْرِكِ بِالْحَقِيمِ میرا سوال یہ ہے کہ کیا شیعاتین کی جس اولاد یا ذریعت کا قرآن پاک میں ذکر ہے وہ اولاد معنوی ہے یا اولاد حقیقی میں نے ارس کیا تھا نا کہ جننات میں بھی یعنی نر اور مادہ بھی ہیں نیاں بیوی اور پھر ان کی اولاد تو ظاہر بات ہے کہ ان کی سلبی حقیقی اولاد بھی ہیں اور پھر انسانوں میں سے یا ان میں سے جو اس کی اولاد میں سے نہ ہو لیکن اس کی پارٹی میں شامل ہو جائیں حضم الشیطان اور انسان شامل ہو جائیں وہ گویا کہ اس کی معنوی اولاد ہیں جو دونوں ہی ہیں آپ نے ابھی کہا کہ کسی ولی کی روح کو مدد کے لیے بھیج دے تو کیا روحیں دنیا میں آ جا سکتی ہیں قرآن مجید میں تو اس کا کوئی ذکر مجھے نہیں ملا ہے لیکن صلحاء امت جو ہیں جن میں سے جن پر ہمارا بڑا اعتماد ہے ان میں سے شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ خاص طور پر جنہیں میں بادوی سبی حجری کا مجدد عاظم سمجھتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی ارواح کو بھی ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالی ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتا ہے یہ روحیں دیکھئے ملائکہ کی ہمجنس تو ہیں وہ میں بتا چکا ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے فرشتے اور مروحیں اور دونوں جو ہیں وہ پری بگ بینگ ایرہ جو ہیں اس سے متعلق ہیں تو ان روحوں کو بھی طبقہ اسفل ملائکہ کے بھی طبقات ہیں سب سے اوچھا طبقہ ملائکہ مقربین اور وہ پھر نیچے پھر نیچے پھر نیچے تو جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس میں شامل کر دیتے ہیں دنیا کے انتظام یہ بیوراکریسی ہے اللہ تعالیٰ کی اس ہیڈن جو بھی کائنات کی حکومت ہے اس کی تو یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی چیز جو ہے بائی دس قیاس نہیں ہے لیکن کسی کو پکار نہیں سکتے کسی سے مانگ نہیں سکتے روح آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے میرے ساتھ کرامن کاتبین ہیں اس میں تو اختلاف نہیں نا ان کو نہیں پکار سکتا میں تو کسی اور کو کیا پکار محمد عمر صاحب نے پوچھا ہے کہ جنات کی جماعت میں وہ کونسی صورت کی تلاوت سنی تھی جس کے ذریعے انہوں نے اتنے واضح انداز میں تبلیغ کا انداز اختیار کیا سوال بہت اچھا ہے میرے علمیں نہیں ہے لیکن یہ کہ اب میں تحقیق کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ پھر اگر میرے علمیں آ گیا تو میں آپ کو بتا دوں گا اگلی برطبہ ایک جماعت ہے جو صوفیہ کو نہیں مانتی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شریعت کے مقابلے میں طریقت کو لاکھڑا کیا ہے اسی طرح وہ کرامات کو بھی نہیں مانتے اس سلسلے میں ایک میں نے مضمون پڑھا ہے جو کہ کشف المحجوب کے بارے میں ہے اس میں خاصی کنٹروورشیل باتیں کی گئی ہیں برائے مہربانی اس سلسلے میں وضاحت کرنے اصل میں کونسی جماعت کی طرف آپ کا اشارہ ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ واقعیتاً اس میں گمراہی بھی بہت پیدا ہوئی ہے تصوف کے نام سے گمراہیوں کی بھی بہت سی چیزیں دنیا میں رائج ہوئی ہیں ایک وہ تصوف کے جو کتاب و سنت پر مبنی ہو وہ تو یوں سمجھئے کہ عین مطلوب ہیں اور طریقت اور شریعت میں کوئی فرق ہے نہیں میں بیان کر چکا ہوں قرآن کے روح سے یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں لیکن ہمارے سمجھنے سمجھانے میں ایک ظاہر ایک باطن اس کا فرق ہو گیا ہے تو باطن کی اصلاح تو سب سے پہلے ہے بہت ضروری ہے تذکیہ نص بہت ضروری ہے لیکن اس کو ہمیں کتاب و سنت کے طریقوں کے مطابق کرنا چاہئے باقی یہ ہے کہ جو کتابیں ہیں اول تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے قرآن مجید محفوظ نہیں رہ سکتا تھا اگر اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تورات محفوظ نہیں رہی انجیل محفوظ نہیں رہی تو صوفیہ کی کتابیں کیسے محفوظ رہ جائے جی؟ ان میں بہت سے چیزیں جو ہیں وہ شامل کر دی گئی ہے بعد میں بہت سے گمراہیاں جو ہیں وہ ان کے اندر شامل کر دی گئی ہمارے لئے کوئی کتاب وہ کشفر محجوب ہو یا کوئی اور ہو وہ دلیل نہیں ہے اس کی جو شیئر کتاب و سنت کے مطابق ہے سرانکھوں پر جو شیئر کتاب و سنت کے خلاف ہے وہ پاؤں تلے رون دیں گے ہم اس لئے کہ کوئی اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے نہیں لیا ہوا ان میں تحریف ہے تلبیس ہے شامل کر دی گئی ہیں غلط چیزیں اس لئے ہو سکتا ہے میں نے کشفر محجوب صرف سرسری سے دیکھی ہے مجھے کوئی خاص شیئر نظر نہیں آئی لیکن ہو سکتا ہے کہ ہو لیکن یہ کہ اس میں کوئی کتاب بھی محفوظ نہیں ہے سوائے اس کتاب حدیثیں گھڑ لی لوگوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہوئی حدیثیں جس کے لئے مہدسید کو پھر بڑے پاپڑ بیلنے پڑے چھاند پھٹک کرنی پڑی اور موضوعات جو ہیں کتاب الموضوعات یعنی گھڑی ہوئی حدیثیں علیدہ جمع کرنی پڑی یہ سارا کام اگر حدیثوں میں ہو سکتا ہے حضور کے کلام میں تحریف کر سکتے ہیں لوگ اور حضور کے نام پر غلط بات کہہ سکتے ہیں تو شیخ علی حجویری کے نام پر کیوں نہیں کر سکتے ہیں محمد زبیر صاحب اب آیا ہے مسئلہ کنٹروورشیل اکثر لوگوں پر جنات آ جاتے ہیں اکثر پر تو نہیں آتے کسی کسی پر آ جاتے ہیں اور انہیں کنٹرول کر لیتے ہیں ان سے چھٹکا رہا سے کرنے کا قرآن کی روز سے کیا طریقہ ہے دیکھئے چونکہ میرا اس کوچے میں کوئی گزر نہیں ہوا نہ تو میرا صاحب کا پیش آیا کسی سے آج تک اور نہ میں بہت ہی حتمی یقین کے ساتھ کوئی بات کہہ سکتا ہوں لیکن جو میں نے واقعہ آپ کو بتایا ہے وہ تو دور نبوی کا ہے کہ ایک سامب جو ہے وہ سامب کی شکل میں جن آ گیا اور اس کو قتل کر دیا تو اس کا قصاص جنات نے لیا اس لیے انسانی معاملات پر ان کے اثرات ہو سکتے ہیں اصولی ایک بار سے معلوم ہو گئے اب یہ کہ کس طور سے وہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں جھوٹ کتنا ہے سج کتنا ہے ہسٹیریہ کتنوں کو ہوتا ہے ذہنی بیماری کتنوں کو ہوتی ہے حقیقتا جن کا راسب کا سایہ کتنوں کو یہ میں نہیں کہہ سکتا البتہ اس کے لیے جو آخری راستہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ یقین ہو کہ اللہ کے ازن کے بغیر کچھ نہیں زہر بھی اثر نہیں کر سکتا اللہ کے ازن کے بغیر دواء اثر نہیں کر سکتی اللہ کے ازن کے بغیر تو دواء ضرور لیجئے لیکن اللہ شافی اللہ کافی کہتے ہوئے پیجئے کہ شفاہ اللہ کے ہاتھ میں اور وہ کافی ہے شفاہ دینے کے لیے اسے دواء کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ سنت ہے کہ دواء دارو کرو علاج کرو جو بھی طریقے دنیا کے ہیں ان کو استعمال کرو تو اس کے لیے یہ ہے کہ کلام الہی میں خاص طور پر معوضتین آیت القرصی یہ مختلف جیسی آیتیں ہیں کہ ان کے حوالے سے اور تیسرا کلمہ جو ہے ہمارے ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ ان کے ورد سے اور ان کو بار بار پڑھنے سے ان کا اضالہ ہو سکتا ہے ایک صاحب نے اس مسئلے کے لیے پہلے مسلم عاملین سے مدد لی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس کے بعد ایک ہندو عامل سے مدد لی اور اس نے جن کو کنٹرول کیا یہ این ممکن ہے اس لیے کہ ہندو کا جن زیادہ بڑا جن ہوگا جس نے کہے قابو کر لیا تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کے پاس زیادہ بڑا شیطان ہی ہوگا بلہ عالم لیکن این ممکن ہے یہ محمد یعقوب میسیہ کیا شیعتین ہمارے قلوب میں فاسد خیالات القا کر سکتے ہیں کس طرح ان کو پہچانا جائے بچنے کا طریقہ سمجھائیں میں حران ہوں قرآن مجید کی آخری صورت نازلی اس کام کے لیے ہوئی ہے لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسہ اندازی کرنا تو یہ تو ان کا شیعتین کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور شیطان کے بارے میں حدیث ہے کہ جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے شیطان اس پر اپنی تھوٹنی جمع کر پھونکے مارنے شروع کر دیتا ہے پھونکے مارنے کے لیے کیا ہوگا انسان کے نفسانی تقاضوں میں اشتعال پیدا ہوگا لیکن تعوض کیجئے قلععوض پڑھئے تعوض باللہ بن الشیطان الرجیم بھاگ جائے گا شفقت حسین صاحب جن چونکہ ایلین مخلوق ہیں کہ عام انسانوں کا ان سے رابطہ ہونا ممکن ہے ممکن ہے یہ عاملین کا ان سے رابطہ ہوتا ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں انسانی شکل میں یہ بہت سے علماء کے پاس آ کر مدارس میں داخل ہو کر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کا ایک امکان موجود ہے بعض واقعات اس میں بیان کیے جاتے ہیں ان کا تواتر ہے یہ جن کی زبان لینگویج کیا ہو سکتی ہے میرا یہ خیال ہے کہ جس علاقے میں بھی وہ رہتے ہیں اسی علاقے کے انسانوں کی زبان ہی ان کی ہوتی ہے بلہ عالم کیا آپ کی زندگی میں کسی جن سے سابقہ پڑا ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں ابھی تک نہیں پڑا ہے اور آپ دعا کریں نہ ہی پڑے پیسے میری زندگی کا ایک عجیب سا واقعہ ہے جب میں پریکٹس کرتا تھا یہ بڑی پرانی بات ہے کوئی چالیس سال پرانی سمجھئے بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ ایک میں مدگمری میں پریکٹس کرتا تھا تو ایک مریض میرے پاس لائے گیا چار چھے آدمیوں نے پکڑا ہوا تھا اسے زبردد جوان بہت خوبصورت تو میں نے اس کو ایک ٹھیکہ لگا دیا لارگ ایک ٹھل کا اور وہ جا کر سو گیا تھوڑے دیر کے بعد پھر اس کو لے آئے کہ جی وہ تو اس ٹھیک ہے کہ آسر ختم ہوا پھر وہی حال ہے اس کا شام کا وقت تھا میں نے پھر ایک ٹھیکہ لگا دیا وہ جا کے پھر سو گیا اگلے دن جمعہ تھا صبح کو پھر وہ لے کے آگے میں پھر ٹھیکہ بڑھنے لگا تو اب اس نوجوان نے کہا کہ دارگ صاحب میرا یہ کچھ کرنا ہے تو کرو میرے تھے کچھ ہے کچھ ہے وہ میں نے کہندہ نس نے میں نس پہندہ اب یہ پنجابی میں میں نے آپ کو سمجھایا کہ دارگ صاحب میرا کچھ کر سکتے تو کیجئے یہ دوا سے مجھے کچھ نہیں ہوگا یہاں کوئی شہ سوار ہے میرے وہ کہتی ہے بھاگو میں بھاگ پڑتا ہوں اور مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ گیا ہوا تھا اپنے سسرال بھاول نگر وہاں پر اس پر کوئی حملہ ہوا ہے وہاں سے یہ رات و رات بھاگا ہے اور ساٹھ میل اس نے بھاگتے ہوئے تیہ کیے ہیں دریا ستلج بھی اسی میں سے گزارا ہے اور یہ بڑگمری پہنچ گیا میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ تو میں پھر جمعہ کا وقت تھا تیاری کر رہا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا تمہارے گھر آؤں گا میں نے جمعہ کی تیاری کی ایک مسجد میں میں جمعہ پڑھاتا تھا تو میں اس گھر پہنچا ان کے جاتے ہوئے اس کے سنارے پر باندھ کے رکھا ہوا تھا اس نے جھکڑا ہوا تھا میں نے سورہ جن پڑھی جو آج ہم نے پڑھی ہے یہاں تلاوت کی پھر اللہ سے دعا کی میں چلا گیا اور وہ ٹھیک ہوئے اللہ کے فضل ہوا ہے یہ واسطہ تو پڑا ہے بل واسطہ واسطہ پڑا ہے بل مشافہ واسطہ نہیں پڑا لیکن پھر میری والدہ نے مجھ سے کہا یہ تم نے بہت غلط حرکت کی تھی شکر کرو کہ بچ گئے ہو ورنہ تم نے بہت غلط کام کیا تھا یہ ایک سپیشلائز جوب ہے یہ ان لوگوں کے کرنے کا ہے جنہوں نے وہ ریاضتیں خاص قسم کی کی ہوئی ہوں اور جن ناکھ میں قابو کیا ہوا ہو ان کے خالوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ نازم ہوتے تھے ریاست جیپور میں کہیں وہ وہاں نازم غالباً ڈپٹی کمیشنر کو کہا جاتا تھا ایک بڑے عوضے دار تھے اور وہ تھے کہ جنہوں نے کافی نیک آدمی انہوں نے بڑی ریاضتیں کر کے تو عامل بھی تھے وہ عمل کرتے تھے لوگوں کو جنات وغیرہ سہسائے سے بچاتے تھے دہات سے کوئی لوگ اسی طریقے سے کسی نوجوان کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا بھائی میرے کوئی معاملات بہت عرصے سے رکے ہوئے ہیں جب تک کہ انسان وہ ریاضتیں جاری نہ رکھے تو پھر وہ صلاحیت برقرار نہیں رہتی وہ قوت روحانی کہلیں یا جو بھی نفسیاتی قوت ہے تو آپ کسی اور کے پاس لے جائیں انہوں نے بہت خوشابت کی تو انہوں نے کہا اچھا بھائی پھر کچھ کریں گے تو کل کو لے آنا اس کو آج نہیں کل لے آنا یہ سنتے ہی وہ لڑکا ایک دم کا کہ پھر ناظر دیر درہ سنبھل کے قدم رکھئے گا اس وقت تک ہاموش تھا لیکن جب انہوں نے کہا کہ اچھا کل لے آنا کچھ کریں گے تو کہا اچھا پھر سنبھل کے قدم رکھنا اس رات انہوں نے اپنے کچھ عراد و وضائف کرنے شروع کی اندر سے کنڈی لگا لی پھر گھر والوں کو اس طرح کی آوازیں آتی رہی جیسے کشتی ہو رہی اندر ایک دوسرے پسات اس کے بعد آوازیں بند ہو گئیں لیکن صبح کو کوئی دروازہ نہیں کھولا ادھو نہیں اٹھے نہیں دروازہ توڑ کر دیکھا گیا تو تقریبا نیم بے ہوش اور صرف ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے کوئی کتے کا پلہ ہوتا ہے کونکون کونکون کرتا ہوا بس اور کچھ نہیں پورے اٹھائیس برس وہ اس قیفیت میں رہے صرف ان کی ایک بیٹی تھی جو ان کی بات سمجھ لیتی تھی ورنہ بول بھی نہیں سکتے تھے بات سمجھ لیتی تھی ورنہ کوئی ان کی خبرگیری کرنے والا عب نہیں تھا پاکستان بھی آئے ہیں اجلت کر کے یہیں انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ میرے خالو کے ساتھ پیش آیا تھا تم تو اس بیدان کے آدمی نہیں ہو اور تم نے ایک قنم رکھ دیا کہ معلوم ہوتا وہ کوئی بہت شریف جن تھا کہ جو میرے سورہ جن کے پڑھنے سے اس نے فوری طور پر جو پس پائے اختیار کر لی واللہ وعالم ڈاکٹر محمد یونس صاحب ڈاکٹر رفیود دین صاحب نے اپنی کتاب قرآن اور علم جدید میں مائن روح اور خودشعوری کو تقریباً ایک ہی حقیقت قرار دیا ہے آپ کی سلسلے میں کیا رائے ہیں کیا جنات میں روح کی عدم موجود کی کہ باوجود وہ احقام الہی کے اس طرح مکلف ہیں جس طرح کے انسان خودشعوری اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ روح کا ہماری اندر جو ہے یہ روح کے ذریعے سے خودشعوری پیدا ہوئی ہے لیکن جنات میں بھی خودشعوری ہے اگرچہ روح نہیں ہے اب یہ اللہ کے اپنی تخلیق ہے وہ کس طور سے پیدا کرتا ہے باقی یہ کہ مکلف ہیں وہ ان میں نیک بھی ہیں بج بھی ہیں دو دفعہ ہم نے پڑھا منَّا صالحون ومنَّا دُونَ ذَالِك منَّا المسلمون ومنَّا منَّا القاسطون تو یہ ہے اور وہ مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کے حکام کے اور انسانوں ہی میں سے جو نبی اور رسول آئے ہیں اور جو ان کی شریعت میں ہیں ان کے وہ بابند ہیں ازان کا وقت ہو گیا ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفروک و نتوب ایلیکم شکریہ موسیقی